نحمدہو و نسلی علی رسولِ ہیلکریم اما بعد آج ہمیں اللہ کے نام سے صورت و شمس کا مطالعہ کرنا ہے آئیے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ اور اس کے مفہوم کے بارے میں کسی قدر تفصیل میں جائیں ان آیات ابو بارکہ کی تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسمای وما بناها والارض وما تحاها ونفس وما سوآها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت سمود بطغواها اذن بعصا شقاها فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بزنبهن فسواها وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ لُقْدَةً مِن لِسَانِي فقهو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورسقنا اتباع وَأَرْنَ الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَ اجْتِنَابَ آمین یا رب العالمین جس چہار سورہ نور و ظلمت کا کافی عرصے سے تذکرہ ہو رہا تھا آج ہم اللہ کے فضل سے وہاں پہنچ گئے ہیں یہ بات میں نے بارہا عرص کی ہے کہ قرآن حکیم میں مکی اور مگنی صورتوں کے حساب سے جو سات گروپ ہیں ان میں سے جو آخری گروپ ہے جو صورت الملک سے شروع ہوا اس کی اکثر و بیشتر صورتیں مکی ہیں آخر میں آ کر چند چھوٹی چھوٹی صورتیں اور ان کے بارے میں بھی خاصا اختلاف ہے کہ ان میں سے کون سے فی الواقع مدنی ہے اور کون سی مکی ہے تقریباً یہ پورا گروپ جو ہے مکیات پر مشتمل ہے آج ویسے بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس گروپ میں کل اڑتالی صورتیں ہیں ہم بالکل نصف پر پہنچ چکے ہیں تعداد کے اعتبار سے چوبیس صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں چوبیس صورتیں بقایا ہیں دو دو صورتوں کے بارہ جوڑے ان صورتوں میں میں نے اس سے پہلے ارس کیا ہے کہ صورتیں مزمل کے بعد سے اختتام تک نمائع جوڑے ہیں صورتوں کے دو دو صورتوں کے جوڑے کہیں کوئی منفرد مزاج کی یا لیدہ کوئی حیثیت رکھنے والی صورت نہیں ہے تمام صورتیں منقسم ہیں جوڑوں میں اور کہیں کہیں دو دو جوڑوں نے مل کر چہار صورتوں کے شکل اختیار کی جن میں مدامین کی مناسبت ہے اسلوب کی مناسبت ہے دو چہار صورے ہم پڑھ چکے ہیں سب سے پہلے صورت قیامہ صورت الدہر صورت الملصرات اور صورت النبع یہ چار صورتیں یہ ایک چہار صورے کی شکل میں ہیں دو جوڑے صورت قیامہ صورت دہر ایک جوڑا ہے صورت مرسلات اور صورت نبع دوسرا جوڑا ہے ان کا مضمون ہے انزار آخرت بعض سے بعد الموت کا اس بات اس کے بعد دوسرا چہار صورہ آیا تھا صورت التقویز صورت الانفتار صورت المفتففین صورت الانشقاق ان کے بارے میں میں نے خاصی تفصیل سے اس وقت ارس کیا تھا کہ ان میں کیا مناسبتیں ہیں آج ذرا جو چہار صورہ آج ہم شروع کر رہے ہیں اس کے تقابل سے میں اس کے بعض پہلوں کا دوبارہ اعادہ کروں گا ان کا بھی مرکزی مضمون ہے انزار آخرت اور خاص طور پر اعمال کا ظاہر ہو جانا علمت نفسم ما احضرت علمت نفسم ما قدمت و اخرت یہ گویا کہ ان کا اصل مرکزی مضمون ہے اب یہ چہار صورہ رور ظلمت اس کے بارے میں بعد میں ارس کروں گا اس کے بعد ایک اور چہار صورہ آئے گا صورت الزلزال صورت العادیات صورت القارعہ صورت التقاسر یہ چار ہیں مجموعے چار چار صورتوں کے دو دو جوڑوں پر مشتمل اب ذرا ایک تقابل کیجئے کہ ایک چہار صورہ جو صورت التکویر صورت الانفتار صورت المطففین اور صورت الانشقاق پر مشتمل تھا اور یہ چہار صورہ جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں ان میں ایک فوری تقابل کے اعتبار سے بات چیزیں جو ہے بہت نمائیہ ہیں ان صورتوں کے بارے میں بھی جن حضرات کو وہ یاد ہیں یا ان کے مدامین مستحضر ہیں انہیں یاد ہوگا صورہ تکویر میں بارہ آیات میں ازا سے آغاز ہوا وَإِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا نُجُومُ قَدْرَتْ وَإِذَا الجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا لِشَارُ عُتْتِلَتْ ویسے تو تیرہ آیات ہیں لیکن اِذَا کی تقرار بارہ مرتبہ ہوئی ہے اگلی صورت جو ہے سورہ انفتار اس میں یہ تعداد گھٹی اور چار صرف آیات رہ گئیں پھر صورت الانشقاق میں آپ دیکھیں گے کہ دو مرتبہ ازا آیا اور اس چہار صورے کی چوتھی صورت جو ہے سورہ متففین اس میں کوئی اس طرح کا مضبور نہیں ہے براہ راست بات شروع ہو گئی کوئی تمہیدی انداز نہیں وَإِلُوا لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى الْنَاسِ يَسْتَوْفُونَ یہی بات آپ کو یہاں نظر آئے گی صورت الشمس جو آج ہمیں پڑھنی ہے اس کی آٹھ آیات جو ہیں قسموں پر مشتمل ہیں وَالشَمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ ذَا تَلَاهَا وَالْنَهَارِ ذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ ذَا يَخْشَاهَا بلکہ ایک رائے یہ ہے کہ دس آیات جو ہیں وہ گویا کے قسموں پر مشتمل ہیں پھر یہ کہ اس کا مقابلہ کیجئے اگلی صورت آئے گی صورت اللیل اب صرف تین آیتیں رہ جائیں گی وَالْلَيْلِ ذَا يَخْشَا وَالْنَهَارِ ذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْعُنصَى اگلی صورت میں پھر دو آیتیں رہ گئیں وَالْضُحَاهَا وَالْلَيْلِ ذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا چوتھی صورت میں کوئی قسم نہیں ہے اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ اگرچہ ترتیب میں فرق ہو گیا پہلے چہار سورہ میں جو بغیر ازا کے تیامت کا وہ نقشہ اس انداز میں کھینچے بغیر جو صورت شروع ہوئی تھی وہ نمبر تین پر ہے یہاں جو ہے ترتیب زیادہ فطری ہے صورت الشمس آٹھ یا دس آیات قسموں پر مشتمل پھر صورت اللیل تین آیات قسموں پر مشتمل صورت اللہ دو آیات قسموں پر مشتمل اور صورت الانشراح بغیر کسی قسم کے براہ راست جو ہے کلام کا آغاز ہو جاتا ہے یہ جو قسمیں ان صورتوں میں کھائی گئی ہیں ان کے بارے میں ایک بار پہلے سے نوٹ کر لیں کہ ان میں قدر مشترک کیا ہے دو چیزیں ذہن میں رکھئے پہلے تو یہ کہ اس کائنات میں آفاق اور انفس یہ الفاظ نوٹ کیجئے آفاق اور انفس دونوں میں تضاد کے مظاہرے ہیں متضاد چیزیں ہیں بلندی ہے تو پستی ہے روشنی ہے تو تاریکی ہے آسمان ہے تو زمین ہے وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے نفس انسانی میں خیر کے دعیات ہیں تو شر کے دعیات بھی ہیں تو آفاق اور انفس میں آپ کو تضادات کا کے مظاہر ملتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں گے سورة اللیل میں واللیل ازا یخشا والنہار ازا تجلہ رات اور دن کا تقابل متضاد وما خلق الزکر والانسا اب یہ انفس میں مذکر اور مونس نر اور مادہ کا فرق اسی طریقے سے سورة الدحا میں وضحا واللیل ازا سجا دحا آج ہم تفصیل سے اس پر غور کریں گے اس سے مراد ہے دن کا وہ وقت جبکہ خوب روشنی بھی ہو جائے اور حدت اور تمازت بھی دھوپ کی جو ہے وہ وہ ظاہر ہو جائے تو وہ دحا ہے ایک وہ کیفیت ہے اور اس میں حرکت ہوتی ہے زندگی کے اندر اس کے ہنگامے پورے طور پر شدت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں بھاگ دوڑ ہے سعیو جہد ہے تگو دو ہے اے آب و زہاب ہے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اور رات جبکہ سکون ہو جاتا ہے بحرم ساجن کہتے ہیں وہ سمندر جس میں کوئی تلاتم نہ ہو بلکہ بڑا سکون کے ساتھ کھڑا ہوا سمندر تو رات ہے جس میں وہ سکون ہے اور دن ہے جس میں بھاگ دوڑ ہے سعیو جہد ہے حدت ہے تمازت ہے حرکت ہے تو تضادات ہیں آفاق میں بھی انفس میں بھی لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان بنظر غائر مشاہدہ کرے تو متضاد جو فنومنہ ہیں توافق ہے وہ دونوں مل جل کر کسی مقصد کو پورا کر رہے ہیں راحت اور دن دونوں مل کر اس دنیا کی نظام کو چلا رہے ہیں صرف رات ہوتی تو یہ دنیا کا نظام نہ چلتا آپ کو معلوم ہے کہ نباتات کا جو عالم ہے اس میں تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے رات اور دن میں ان کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے ایک وقت میں وہ آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں کاربن ڈائیکسائٹ چھوڑتے ہیں ایک وقت میں وہ کاربن ڈائیکسائٹ کو کنزیوم کرتے ہیں اور آکسیجن ریلیز کرتے ہیں گویا کہ بلکل برعکس اور نباتات کا یہ سلسلہ اسی پر قائم ہے پھر ہماری ہیوانات کی غذا وہیں سے تو آتی ہے ساری ٹریس کیجئے تو عالم نباتاتی سے غذا ہے تو رات ضروری ہے دن بھی ضروری ہے بلندی اور پستی ہے آسمان سے پانی کانتا رتقا وہ بند تھے آسمان بند ہے بارش نہیں ہو رہی زمین بھی بند ہے وہ اپنا سبزہ نہیں نکال رہی ہاں ففتقنا ہما جب ہم کھول دیتے ہیں آسمان گویا کہ اس کے مسام کھل گئے اور اس میں سے بارش آئے اور زمین کے مسام کھل گئے اس میں سے سبزہ جو ہے وہ نکل آیا تو تضادات ظاہری لیکن ان کے مابین توافق یہ تو ہے جو ان تمام صورتوں کی جو قسمیں ہیں ان میں آپ کو قدر مشترک ملے گی اسی سے کچھ حقائق ہیں باطنی خاص طور پر تسکیہ نفس کے زمن میں کچھ اصولی ہدایات ہیں جو اس کے حوالے سے اس پس منظر میں سامنے آئے گی پھر یہ کہ ان سب میں ایک جو جوڑا ہے تضادات کا وہ مشترک ہے نور و ظلمت رات کی تاریخی دن کی روشنی یہ آپ کو صورت و شنف میں بھی ردر آ رہا ہے وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّهَ وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَا یہ پھر قدر مشترک اگلی صورت میں بھی ہے وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَا وَالْنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّهَ پھر یہ کہ صورت و دوہا میں وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا تو یہ رات اور دن کے حوالے سے نور و ظلمت جو ہے اس کا ذکر ان تینوں میں موجود ہے باقی صورت اللیل میں اور بھی متعدد جوڑے ہیں ایک جوڑا اور ہے اور صورت و شمس میں متعدد جوڑے ہیں باقی یہ کہ اس صورت مبارکہ میں مقسم علیہ کونسا ہے اس پر میں بعد میں جبکہ ہم دس برحث متعدد شروع کریں گے تو پھر میں دو رائیں موجود ہیں وہ میں ارز کروں گا بس تمہیدی مضمون میں صرف ایک بات اور موٹ کر لیے کہ صورت و شمس و صورت اللیل میں جو نسبت زوجیت ہے جوڑے ہونے کے جو مظاہر ہیں وہ اثنائے درس میں واضح ہو جائیں گے بلکہ زیادہ ان کا وضاحت ہوگی کل انشاءاللہ صورت اللیل کے درس کے زمین میں لیکن ایک تقابل جو ہے وہ جو چہار سورہ ہے صورت التکویر صورت الانفطار صورت المتففین یا صورت التدفیف اور صورت الانشقات اور یہ چہار سورہ اس میں دیکھئے ایک اور شئے قدر مشترک کے طور پر ہے صورت التکویر میں ہم نے دیکھا چودہ آیات چلتی ہیں پہلے حصے میں جن میں سے صرف ایک آیت ہے وَإِذَا النُّجُومٌ قَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَادُ سُيِّرَتْ یہ چلا اور عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ صرف ایک آیت اور اس کے فوراً بعد ایک مضمون ایسا آیا حضرت جبرائیل کی رویت حضور نے دیکھا حضرت جبرائیل کو یہ مضمون جو بظاہر یہ میں بظاہر کہہ رہا ہوں بظاہر کو خاص ربط نہیں ہے جلی ربط نہیں ہے اس دوسرے حصے کا پہلے حصے سے وہ ربط جو بھی ہے خفی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں صورت الفطار جب آپ دیکھتے ہیں اس میں وَإِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِبُن تَسَرَتْ یہ صرف چار آیتیں رہ گئیں کہاں وہ تیرہ آیتیں کہاں یہاں چار آیتیں اس کے بعد عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدْنَمَتْ وَأَخْرَتْ اور پھر اسی کی شرع ہے يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَصَوَّاكَ فَعَدَلَكَ آخرِ سورت تک وہی مضمون ہے تو یہ جو معاملہ جو فرق و تفاوت ہے سورت التکویر میں اور سورت الفطار میں بین ہی وہ معاملہ یہاں بھی سورت الشمس میں آٹھ آیات میرے نزدیک آٹھ آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں اس کے بعد دو آیتوں میں مقسم علیہ آگیا میرے نزدیک مقسم علیہ وہ ہے اختلاف دے وہاں میں بعد میں ارز کروں گا کامیاب ہو گیا قَدَفْ لَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَعَبَ مَنْ دَسَّاهَا اس کے بعد ایک مضمون وہ آیا قوم سمود کا جو انجام ہوا جس کا کوئی جلی ربط نہیں ہے اس کے ساتھ خفی ربط ہے وہ ہم واضح کریں گے انشاءاللہ آج اس کو سمجھیں گے اس پر غور کریں گے اس طرح کا نمائع اور جلی ربط نہیں ہے جبکہ سورة اللیل میں بلکل جس طرح سورة الانفتار کا معاملہ ہے تین آیتوں میں قسمیں آئیں وَاللیلِ اِذَا يَخْشَا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْعُنْسَا إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا اب اسی کی شراح ہے جو آگے چل رہی ہے فَأَمَّا مَنْ عَقَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْعُسْرَةِ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْعُسْرَةِ ساری سورة جو ہے اسی کی تشریح پر مشتمل ہے جیسے کہ سورة الانفتار میں پوری سورة جو ہے اس مقسم علیہ کے بعد علمت نفس ما قدمت وآخرت اسی کی تشریح ہے جو سورة الانفتار کی اختتام جب جائے گی باقی جو ان کے مابین گہرا ربط ہے وہ یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا دو آیتوں میں جو مضمون آیا ہے نٹشل میں تذکیہ نفس کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور ناکام ہوا جس نے اسے دبا دیا اسی کی تفصیل ہے جو سورة اللیل میں آئے گی تو یہ دونوں صورتیں تو باہم یوں سمجھئے اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ ایک میں اجمال ہے ایک میں تفصیل ہے مضمون بالکل ایک فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ یہاں قسم زیادہ اور یہاں مضمون جو ہے اصل مخصم علیہ مختصر وہاں قسم کم اور مخصم علیہ جو ہے اسے کھول دیا گیا اس اعتبار سے داداد آیات کے حوالے سے تو ایک ریسپروکل نسبت ہے اکسی ترتیب ہے لیکن ویسے مضمون کے اعتبار سے جو اجمال ہے صورت الشمس کا اسی کی تفصیل ہے جو صورت الدوحہ بس اب آغاز کرتے ہیں مطالعہ کا وَشَّمْسِ وَدُحَاهَا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی کسی نے ترجمہ روشنی بھی کیا ہے لیکن یہ ہے کہ کسی نے اس کی گرمی سے بھی تعبیر کیا ہے لیکن میرے نزدیک بہترین جو اس کی تعبیر جن حضرات نے دھوپ کا ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ترین اور جامع ترین تعبیر ہیں اس لفظ کو درہ پہچان لیجئے بَحْوُن اصل میں یہ ہے دَوَوَدْحَا هَا بَحْوْحْ یہ دَوحْ کا لفظ آتا ہے جل کے مقابلے میں زل ہے سایہ اور ضَحْ اس کے مقابلے میں کسی شاہ کا روشن ہونا نمائع ہونا جلی ہونا زل کا کے برقس لیکن بہت سے ایسے الفاظ کے جن کا مادہ جو ہے سحرفی اس میں آخر میں دو حرف آ رہے ہیں تقرار کے ساتھ جیسے آج اس صورت میں یہ بحث کئی مرتبہ آئے گی رب رابابا لب لام بی بابا اسی طریقے سے ضحح ضاد حا حا لیکن ان میں اکثر جو ہے آخری حرف بدل جاتا ہے کسی حرف علت کے ساتھ تو ضحف بن گیا اور الضحف کہتے ہیں صبح کا وہ وقت جبکہ روشنی ہو جائے تمازت نہ ہو سورج طلو ہو گیا ہے روشنی تو ہو گئی جسے ہم عام الفاظ میں عرف عام میں کہتے ہیں اشراق کا وقت اور ایک نفل نماز آپ کو معلوم ہے صلاة الاشراق سورج طلو ہو گیا ہے ذرا سا اوپر ہو گیا ہے لیکن یہ کہ روشنی تو ہو گئی اجالہ تو ہو گیا دھیرہ ختم ہوا لیکن ابھی اس میں کوئی حدد یا تمازت نہیں گرمی نہیں اس سے آگے آتا ہے یہ ضحا دوہا وہ وقت ہے جبکہ ذرا تمازت بھی ہو جائے حددت بھی ہو جائے روشنی تو پھر ہوئی جائے گی پوری اس کے حوالے سے بھی نوٹ کر لیجئے ایک صلاة الدوہا ہے یہ بھی نفل نمازوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص طور پر احتمام فرماتے تھے جیسے کہ زوال کے بعد صلاة الظہر ہے تقریباً اتنے ہی فاصلے پر زوال سے قبل صلاة الدوہا ہے آج کل کا ہمارا جو نظام الوقات ہے ہم جو جس یعنی ساعات کا جو ہماری گنتی کا حساب ہے تو دس بجے کا وقت تقریباً وہ ہے جیسے عام طور پر کچھ ادرات جلدی بھی پڑھتے ہیں صلاة الظہر لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا دو بجے ڈیڑھ بجے یہ ڈیڑھ دو گھنٹے بعد پڑھتے ہیں زوال کے اسی طریقے سے اتنا ہی قبل زوال کے صلاة الدوہا ہے اور عام طور پر اس کی بھی حضور بارہ ہی رکتیں پڑھا کرتے تھے جیسے کہ صلاة الظہر کی بھی فرض نماغ پھر اس کے ساتھ جو پہلی سنتیں ہیں بعد کی سنتیں ہیں دو نفل ہیں تو بارہ کی تعداد بنتی ہے صلاة الدوہا کی بھی حضور کے معنور میں بارہ رکتیں دیں اس سے آگے ایک لفظ آتا ہے اَفْضَحَا یہ گویا کہ اور اس میں مبالغہ ہے جب انتہائی شدت کو پہنچ جائے اور دن بالکل نصف النہار کے قریب پہنچ جائے حدت ہو تمازت ہو یہ دوہا ہے تو اس طریقے سے تدریجاً یہ لفظ جو ہے حروف اصلی وہی ہیں لیکن جیسے جیسے وہ کیفیت آگے بڑھتی ہے اس کے لیے لفظی شکل بدل جاتی ہے ضحف یعنی اشراع کا وقت دوہا جب ذرا روشنی بھی ہو گئی تمازت بھی ہو گئی حدت بھی ہو گئی حرکت بھی ہو گئی پھر جب نصف النہار کے قریب آ کر وہ جو ہے اپنی پوری شدت کو پہنچائیے تو یہ ہے ضحا تو وَشَّمْسِ وَضُحَاحَا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی یعنی اس کی روشنی بھی اور اس کی ہندت اور تمازت اس کی حرارت بھی وَالْقَامَرِ اِذَا تَلَاهَا اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے یہ جو تلا یطلو کا مادہ ہے یہ آتا ہے کسی شئے کے پیچھے 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 چلنا تلاوت اسی سے بنا ہے اور تلاوت کا کے لیے یہ لفظ کیوں مستعمل ہے اس مادے سے کیوں آیا یہ کہ جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ فالو کرتے ہیں ٹیکسٹ کو بلکہ جیسے کہ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یا زیادہ جو پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے وہ عام طور پر انگلی بھی ساتھ چلاتے ہیں ساتھ ساتھ انگلی چل رہی ہوتی ہے ہر لفظ کے ساتھ تاکہ وہ اس کے حوالے سے وہ آگے بڑھے مطن میں تو یہ گویا کہ ایک شخص پیروی کر رہا ہے فالو کر رہا ہے انگلیزی کا نفس صحیح ترین تعبیر ہے فالو دی ٹیکسٹ ٹیکسٹ کو فالو کرو یہ نہیں کہ تم نے اس کی ترقیب اپنی من مانی کر دی پہلے کچھ پڑھ لیا بعد میں کچھ پڑھ لیا فالو دی ٹیکسٹ تو تلاوت ہے قرآن مجید کے مطن کو پورے طور پر فالو کرنا البتہ یہ فالو جو ہے فالو ونگ کسی شے کی اس کے دونوں پہلو ہیں ایک ظاہری طور پر کسی کی پیروی کرنا ہے کسی کے پیچھے چلنا ہے ایک باطنی طور پر اس کا مفہوم اتباع کا ہے یہ اتباع جو ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر فروایا گیا قُلْ انکنتم تحبون اللہ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ یہ اتباع جو ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نقش پاکی پیروی کرو چلو اس میں بھی بعض ادرات نے یہ مفہوم دیا ہے کہ چاند جو ہے ایک اعتبار سے اتباع کرتا ہے سورج کا ایک تو یہ ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے تو چاند طلوع ہوتا ہے اور جو ابتدائی ایام ہیں ہر قمری مہینے کے جو پہلے دن ہیں ان میں تو ذرہ سے دیر کے لیے طلوع ہوا پھر غروب بھی ہو گیا ادھر سورج غروب ہوا ادھر ہوا چاند بھی غروب ہو گیا اس کے لیے ظاہر ہوتا فورم غروب ہو گیا تیسویں کا چاند ہو تو ذرا سا کھڑا رہتا ہے اسی طریقے سے پہلی جیسے جیسے آگے بڑھے گا اب غروب میں مقفہ بڑھ جائے گا لیکن بہرحال آتا ہے اس کے بعد یا یوں کہہ لی یہ بات کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دن کو روشن کرتا ہے سورج اور رات جو درمیانی جو شبیں ہیں راتیں ہیں پمری مہینے کی ان میں راتوں کو روشن کرنے والا ہے چاند لیکن ایک خاص بات جو بعض مفسرین نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اور بڑی معنی خیز بات ہے کہ چاند کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ سورج سے قسم نور کرتا ہے اس کے اپنے اندر کوئی نور نہیں ہے یہ گویا کہ اتباع کر رہا ہے سورج کا سورج سے حاصل کر رہا ہے جیسے کہ لفظ اتباع ہے کہ ہمیں قسم فیض کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَّبِعُونِ يُحْبِكُمُ اللَّهُ تو چاند اس معنی میں بھی وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَا حَا نہ صرف یہ کہ ظاہری اعتبار سے سورج کے بعد آتا ہے جیسے سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو فالو کر رہا ہو سورج کو بلکہ یہ کہ وہ اس سے قسم نور کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے جو کچھ اس میں ہے یہی جو چاندنی ہے وہ در حقیقت اس کی ذاتی نہیں بلکہ وہ اس کی مستعار روشنی ہے سورج سے اس نے حاصل کی اسی طرح ہمیں جو بھی جو بھی کوئی نور اخص کرنا ہے وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیوض اور برکات ہیں ان سے استفادہ کر کے باراللہ یہ چونکہ افتگو باز مفسرین نے کی ہے اور مجھے یہ نکتہ اچھا لگا تو میں نے آپ تک بھی منتقل کر دیا اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اسے روشن کر دے جلاہا ہا کی ضمیر کا برجہ کیا ہے اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ اس سے مراد شمس ہے یہ ضمیر رجوع کر رہے ہیں یہ شمسی کی طرف جیسے ہا کا برجہ کون ہے شمس قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے سورج کا اتباع کرتا ہے سورج کی پیروی کرتا ہے اسی طرح قسم ہے دن کی جبکہ وہ سورج کو نمائع کر دیتا ہے اگرچہ ہم یوں کہیں گے کہ اصل میں تو سورج ہے ممبع نور روشنی تو سورج دے رہا ہے اس نے دن کو روشن کیا لیکن آپ اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ سورج کو دن ظاہر کرتا ہے دن ہوتا ہے تو سورج ہمیں نظر آتا ہے سورج کی کی ہم زیارت کرتے ہیں سورج جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور رات ہو جاتی ہے واللیلِ اِذَا يَغْشَاہا اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو ڈھاپ لے گویا کہ رات کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے ایک چادر ہے جو تن گئی سورج پر اب سورج جو ہے وہ پوش ہو گیا سورج چھپ گیا رات کی چادر تلے تو واللیلِ اِذَا يَغْشَاہا واللنہارِ اِذَا تَجَلَّاہا ان دونوں میں ایک رائے یہ ہے اور غالب رائے یہی ہے کہ ہا کی زمیر جو ہے زمیرِ مفہول جو ہے اس میں وہ شمس ہی کی طرف راجے ہیں بعض درہات نے اس سے درہا ہٹ کر رائے دی ہے کہ یہاں پہ واللنہارِ اِذَا جَلَّاہا یا ہا کی زمین زمین کے لئے ہو سکتی ہے زمین کو روشن کر دے رات جبکہ زمین کو ڈھاپ لے اس کے اوپر تاریخی کا پردہ ڈال دے اگرچہ یہاں پر لفظاً وہ مراد نہیں ہے لیکن چونکہ یہ چیزیں بالکل عظم انہیں شمس ہیں بین ہیں اس لئے یہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ لفظاً بھی مرجع موجود ہو یہ گویا کہ انڈرسٹوڈ ہے یہ ایک رائے ہے لیکن میرا رجحان اسی پہلی رائے کی طرف ہے اس میں بڑا حسن پیدا ہوا یہ حسنِ تعبیر ہے اصل میں اور قسمِ دن کی جبکہ وہ سورج کو نمائع کر دیتا ہے اور قسمِ رات کی جبکہ وہ اسے ڈھاپ لیتی ہے اور یہ میں سب کے ان چاروں میں وَالشَمْسِ وَضُحَاہَا وَالْقَمَرِ ذَا تَلَاہَا وَالنَّهَرِ ذَا جَلَّاہَا وَاللَّلِ ذَا يَخْشَاہَا یہ ہاں کی ضمیر راجے ہے شمس کی طرف اب آئیے اگلا جوڑا وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاہَا وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَاہَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا میں نے یہ تینوں آیتیں اس لیے پڑھ دی کہ ان میں ماں کا جو حرف آ رہا ہے اس میں بھی ایک اختلاف ہے ایک تو یہ کہ ماں کو من کے معنی میں لیا گیا ہے اور قسمِ آسمان کی اور اس کی جس نے کہ اسے بنایا اور قسمِ زمین کی اور اس ہستی کی جس نے اسے بچھایا اور قسمِ نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کا تصویہ کیا اس کو سوارہ اس کی نوک پلک درست کی یہ ایک مفہوم ہے اور اس بھی کچھ لوگوں کی رائے ہے بلکہ امامِ رازی رحمت اللہ مجھے آج اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے زمین میں ان سے دو مقام پر بڑا شرید اختلاف ہوا وہ بھی اسی کو ترجیح دے رہے ہیں اور کافی انہوں نے دلائل دیئے ہیں بعض حضرات نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے یہ ماں یہ کچھ مناسب نہیں پھر اس اعتبار سے بھی مناسب نہیں کہ پہلے اور قسمیں آگئی ہیں اور ثانوی درجہ میں گویا کہ اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے کچھ منافی ہیں لیکن کچھ جوابات ان کے دیئے ہیں امام رازی نے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جوابات قوی نہیں ہیں اکثر حضرات کی جو رائے ہیں مجھے اسی سے اتفاق ہے کہ ماں مصدریہ ہے جیسے ہم نے پڑھا اَفَلَا يَنظُرُونَ اِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَائِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْعِبَالِ كَيْفَ مُسِبَتْ وَإِلَى الْعَرْضِ كَيْفَ سُتِحَن یہ کیف دیکھتے نہیں یہ دیکھتے نہیں یہ اوٹ کو کہ کیسے بنایا گیا اس کی خلقت میں کس کی حکمت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کر دیا گیا لیکن یہ کہ اس کی درحقیقت یہ جو علو و شان ہے آسمان کی وہ کوئی حسنی ہے جس کی علو و شان کا مصر ہے کس کی علو و مرتبت کی طرف یہ اشارے کر رہا ہے آسمان دیکھتے نہیں زمین کو کیسے اس کو بچھا دیا گیا کس کی ربوبیت کا مظہر ہے اسی طریقے سے یہ کیف جو ہے یہاں پر ماں کی شکل اس نے اختیار کی وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَا قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا مستحکم کیا مضبوط کیا اٹھایا رَفَعَ سَمْكَهَا فَصَوَّاهَا وَاغْتَشَ لَيْلَهَا وَاغْرَجَ دُحَاهَا جیسا کہ سورة النازعات میں آ چکا ہے تو یہ کیف اور ماں کیسے اللہ نے بنایا ہے اس کی عظمت اس کی بلندی اس کا استحکام اس کی پختگی بنا کہتے ہیں تعمیر کرنے کو بینہ عمارت کو کہتے ہیں تو یہاں پر میرے نزدیک اگرچہ قرآن مجید میں بعض جگہ پر ماں من کے لئے آیا ہے اس کی مثالیں موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ کسی جگہ بھی یہ اور کسی مقام پر اللہ کی ذات کے لئے نہیں آیا اور ویسے بھی جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ کی قسم کھائی گئی ہے میں یعنی پورے تیقن کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ شاید کوئی استشناہ ہو لیکن جہاں تک میرا علم ہے اللہ کی قسم جب آتی ہے تو ایک ہی قسم ہوتی ہے فَوَرَبِّ سَمَائِ وَالْلَرْضِ اللہ اس رب کی قسم ہے آسمان اور زمین کا جو رب ہے وہ اور قسموں کے ساتھ مل کر اللہ کی قسم یہ کچھ در حقیقت ان لوگوں کا قول صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جلالت شان سے کوئی مناسبت رکھنے والی بات نہیں پھر یہ کہ سورج اور چاند اور رات اور دن کی قسمیں پہلے اور پھر اللہ کی قسم یہ بھی در حقیقت یہ ترتیب جو ہے یہ بھی اللہ تعالی کی جلالت شان کے منافی ہے تو مجھے یہی قول قوی معلوم ہوتا ہے مرات کیا ہے وَسَمَائِ وَمَا بَنَاهَا اور آسمان کی قسم ہے اور جیسا کہ اسے بنایا استوار کیا اٹھایا بلند کیا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاہَا اور قسم ہے زمین کی اور جیسے کہ اسے بچھایا یہ تَحَا اور دَحَا دَحَا کا لفظ آ چکا ہے سورة النازعات میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاہَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَا آ وَمَرْعَا وَالْجِبَالَ اَرْسَاہَا مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِعَنْعَابِكُمْ تو دَحَا اور تَحَا یہ ایک ہی لفظ ہے عربی زبان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قریب المخرج حروف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں بلکہ میں آج غور کر رہا تھا یہ فونٹکس کا ایک مضمون ہے یہاں پر اگر ہم دَحَاہَ پڑھتے تو وہ اتنا لطیف نہ ہوتا زبان پر ادائیگی میں اس لیے کہ دعاد جو ہے وہ پہلے موجود ہے اور اس کے بہت قریب کا ہو جاتا دَحَاہَ وَالْأَرْضِ وَمَا دَحَاہَا تو دعاد اور دال کا اتنا قریب آنا جو ہے سوتی اعتبار سے اس میں وہ لطافت نہیں ہے جو اس میں ہے وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاہَا اور قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اس کو بچھایا ایک بچھونا بنا دیا فرش بنا دیا اَلَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالْسَمَاءِ بِنَامُ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا تو یہ آسمان کے ساتھ زمین کا معاملہ یہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا پھر اس کے بعد فرمایا وَالْنَفْسِ وَمَا سَوَاہَا اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اسے برابر کیا درست کیا اس کی نوک پلک سواری اب اس کا مفہوم کیا ہے وہ میں دراباد میں ارز کروں گا یہاں پر قسموں کا معاملہ تو ختم ہو گیا اگرچہ اگلی آیت اسی کے تابعے ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَاہَا فَأَلْهَمَاہَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاہَا قسم تو کھائی گئی ہے نفس کی اور جیسا کہ اس کو بنایا سوارا درست کیا برابر کیا اس کا تصویہ کیا اس تصویہ کے لفظ پر ان تفصیلی کفتگو کر چکے ہیں تخلیق کے بعد تصویہ ہوتا ہے اس کی نوک پلک سوارنا درست کرنا اس کو مزین کرنا پھر یہ کہ تصویہ برابر کر دینا اونچ نیچ ہے تو اسے ہموار بنا دینا کوئی آدم توازن ہے تو اس کے اندر حسن جو ہے توازن میں ہوتا ہے توازن پیدا کر دینا یہ سب تصویہ کا مذہب ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَاہَا فَأَلْهَمَا یہ تصویہ کی تفسیر ہے جو آگے آگئے یعنی تصویہ انسان میں ظاہری اعتبار سے بھی ہے اس کے جو نقوش ہیں اس کے جو فیچرز ہیں ان میں توازن جس طریقے سے ہماری یہ دو آنکھیں ہیں اور ان دونوں آنکھوں سے جو ایمیج بنتی ہے ہمارے ریٹناس پر پھر وہ جا کر ہمارے برین میں وہ انٹیگریٹ ہو جاتی ہے یہ جو تھری دائیمنشنل ہماری جو ویجن ہے یہ در حقیقت ان دو آنکھوں کی وجہ سے ایک ہو تو وہ تھرڈ ڈائیمنشن پھر واضح نہیں ہوتی انسان پر اور ذرا سا ان کے اندر اگر سکوینٹ پیدا ہو جائے تو آدمی کو دو دو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اب ان میں وہ تصویہ ہے توازن پیدا کیا گیا ہے کہ دونوں آنکھیں حالانکہ انگل مختلف ہے اس آنکھ یہ جب دیکھ رہی ہے تو انگل مختلف ہے یہ آنکھ دیکھ رہی ہے تو انگل مختلف ہے تو ظاہر بات ہے کہ دو مختلف پکچرز بن رہی ہیں لیکن پھر ان دونوں پکچرز کو ملا کر جو ذہن ایک تصویر بناتا ہے وہ تھری ڈائیمنشنل ہیں اس کے اندر وہ ابعاد سلاسہ پیدا ہو جائے یہ تصویہ ہے ہماری نگاہوں کا ہماری بسارت کا اسی طریقے کا ایک تصویہ ہے جو نفس انسانی میں ہے وہ تصویہ کیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر الہام کر دیئے اسے اس کی نیکیاں بھی اس کی بچاؤ والی بات بھی تقویہ کا میں لفظی مفہوم لے رہا ہوں اور فجور فجر سے بنا ہے پھٹ جانا یعنی پھٹنا کیا ہے جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جبکہ سورة الفجر کی آخری آیات نفس مطمئنہ کے زمن میں میں کچھ وضاحت کر رہا تھا نفس مطمئنہ نفس امارہ نفس لوامہ تو میں نے ارس کیا تھا کہ انسان کا جو لیبیڈو یا ادھ ہے اس کا وجود حیوانی اس کے تقاضہ جب اُبھرتا ہے تو ایک تینشن ڈیولپ ہو جاتا ہے اور یہ تینشن اگر انسان کی خود ہی مضبوط ہے تو اسے قابو میں رکھتی ہے تمہاری خواہش تو ہے کہ یہ چیز کھاؤ یا تمہیں بھوگ تو لگی ہوئی ہے اور تمہارا پیٹ جو ہے وہ ہنگر پینز جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے لیکن دیکھو یہ شئیح حرام ہے مت کھاؤ لیکن فجر کہتے ہیں پھٹ لے گو جب وہ نفس پھٹ پڑا اس نے وہ خودی یا جو اللہ کا حکم ہے حلال اور حرام کا اب اس کو اس نے نظر انداز کر دی یا وہ پھٹ پڑا وہ تینشن جو ہے وہ ریلیز ہو رہا ہے اپنی خواہش کی تکمیل سے اسی طرح وہ لفظ آیا ہے جو منافقین کی جو علامتیں ہیں حدیث میں چار بیان ہوئی ہیں ایک حدیث میں تین آئی ہیں جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلابر جی کرے اگر امین بنایا جائے خیالت کرے اور وہ یہ کہ اذا خاصا ما فجرہ جب وہ کہیں جھگر پڑے کسی سے اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے پھٹ پڑے یعنی اب اسے کوئی کنٹرول نہیں رہا نے اپنی زبان پر کنٹرول رہا جو موں میں آیا بک دیا جو گالی آئی دے دیا جو بکنا تھا بک دیا یہ گویا کہ یہ فجر ہے انسان کا پھٹ پڑنا ہے نفس جو ہے پھٹ پڑا آپ کی خودی اور آپ کی انہ جو ہے اس سے وہ بے قابو ہو گئے اسی لئے یہ فجر ہے رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوا اور سپیدہ سہر جو ہے وہ نمودار ہو گئے یہ رات کی تاریکی کا پھٹنا ہے فجر کا وقت اسی طریقے سے فنفجرت من حسنتہ عشرتہ عائنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب لگی ہے چٹان پر اور پھوٹ پڑے اس میں سے وہ چٹان پھٹی بارہ جگہوں سے اور بارہ چشمے سے اس میں سے پھٹ پڑے تو فجر کیا ہے در حقیقت فجور کا نفس جو آیا ہے وہ نفس انسانی کا یعنی نفس حیوانی جو ہے ہمارے اندر اس کا بے قابو ہو جانا وہ حدود پر اب قانے نہ رہے پابند نہ رہے حدود کی اللہ کی حدود اخلاقی حدود یہ تمام چیزیں جو ہے جو بھی حد سے تجابوس کر گیا ہے وہ گویا کہ یہ فجور ہے فاجر کا نفس اسی سے بنا ہے پھٹ پڑنے والا شخص جس کا نفس امارہ جو ہے اسے ہر وقت جو ہے آمادہ کر دیتا ہے کہ پھٹ پڑے اور حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اپنے نفسانی تقادے پورے کریں تقوی اس کے برقس ہیں بچنا تقوی کا اصل مفور بچنا بچ بچ کر چلنا لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا یہ احتیاط غلط کام نہ ہو جائے غلط زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے ہاتھ سے کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے آنکھ سے کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے یہ تمام چیزیں یہ تقوی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا لفظ الہام پر ابھی میں گفتگو کروں گا لیکن یہ جو قسمیں ہیں جیسا کہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں ان میں آپ نے دیکھا تضادات ہیں جو سامدل آئے گئے دن کو روشن کرنے والا سورج رات کو روشن کرنے والا چاند ایک تضاد ہے سورج غروب ہوا چاند تلو ہوا پھر اسی طریقے سے دن نے گویا کہ روشن اور نمائن کر دیا سورج کو اور رات نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا رات کی تاریخی دن کی روشن ایک تضاد ہے اسی طریقے سے آسمان اور اس کی بلد اور زمین اور اس کی پستی ایک فرش کے معنی بچھی ہوئی زمین آپ اس کے پاؤں تلے وہ جو آیا ہے چلو اب اس کے کندوں کے معبین اس کے معبین ہم چل کر رہے ہیں زمین جو ہے فی منا کے بہا فمشو فی منا کے بہا گویا کہ کوئی بہت بڑا حیوان ہو جیسے کہ ایک چونٹی ہوتی ہے اور وہ ہاتھی کے دونوں کندوں کے معبین چل رہی ہے سیر کر رہی ہے ایسے یہ زمین ایک بہت بڑی گویا کہ سواری ہے اس کے اوپر ہمیں فمشو فی منا کے بہا اس کے کندوں کے معبین چلو جدر چاو یہ زمین جو ہے ابھی مجھ کہتی نہیں لیکن جب ذرا سی یہ جرجری لیتی ہے تب ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں ایک جھٹکہ آتا زلدلے کاو معلوم ہوتا کہ ہم کہاں ہیں معلق ہیں میں ہاتھ باگ پہ ہے میں پاہ رکاب میں ہمارے قدموں تلے کیا شائع ہے زمین نہیں ہے وہ تو کہیں ہل گئی لیکن عام حالات میں زمین جو ہے بچھی ہوئی ہے تزلل کے ساتھ آجزی کے ساتھ ہم چل پھر رہے ہیں تو یہ زمین بچھی ہوئی ہے آجزی کے ساتھ اور یہ آسمان اپنی پوری نفتوں کے ساتھ ہمارے سروں پر ایک چھت کے بعد معنیم تنہ ہوا ہے اسی طریقے سے باطنی کیفیات ہیں وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا اور اس میں فَأَلْحَمَاہَا فُجُورَاہَا وَتَقْوَاہا اب غور کیجئے اس میں یہ جو الہام کا لفظ ہے آج میں نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس مادے سے قرآن مجید میں صرف یہی ایک جگہ پر یہ لفظ آیا ہے پورے قرآن مجید میں اس مادے سے کوئی اور نص نہیں آیا ہماری زمان میں الہام کا لفظ بہت مستعمل ہے عام طور پر الہام کا مفہوم سمجھا گیا ہے فَأَلْحَمَاہَا فُجُورَاہَا وَتَقْوَاہَا اللہ نے انسانی نفس میں شعور وضیعت کر دیا ہے نیکی اور بری کا عام جب بھی تذکرہ ہوا ہے میں نے بھی یہی بات بیان کی ہے عام فہم یہی ہے وہ تو جب خاص مقام آتا ہے پھر اس کی گہرائی میں اتر کر جب غور کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مائیکروسکوپ فوکس کر دی جاتی ہے کسی ایک پوائن پر تو اب اس کی گہرائیاں جو ہیں اور اس کے اندر جو کچھ مخفی ہے وہ جو نمائع ہوتا ہے اور آپ ویسے اس پر سے گزر رہے ہیں تو اس وقت آپ کا انداز کچھ اور ہوگا تو یقینا یہ نیکی اور بدی کا جو شعور ہے فطرت انسانی کے اندر وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے the moral law within جس کو میں نے بارہا کوٹ کیا ہے کانٹ کو انسان کے اپنے اندر ایک اخلاقی قانون موجود ہے کسی شہر کے بارے میں اس کا یہ فتوہ ہے کہ یہ خیر ہے کسی دوسری شہر کے بارے میں فطرت انسانی یہ بتاتی ہے کہ یہ شر ہے انسان اس کا محتاج نہیں ہے کہ اسے کوئی سکھائے پڑھائے تو معلوم ہو کہ یہ شر ہے اور یہ خیر ہے یہ نیکی اور یہ بدی ہے man knows by his very nature what is good what is evil انسان اپنی فطرت جانتا ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے یہ مضمون اپنی جگہ صد فیصد درست لیکن یہاں کا معاملہ جو ہے یہ ذرا اور گہرائی کی بات ہے جو اس مقام پر آئی الہام کا لفظی مصفیم کیا ہے وہ آج سمجھئے اگرچہ ہمارے ہاں وحی خفی کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے وحی کی قبیل کی ایک شئی الہام بھی ہے اور یہ الہام کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اللہ کے نیک بندوں کو الہام ہوتا ہے کشف ہوتا ہے رویہ صادقہ سچا خواب جو کچھ رات کو دیکھا اگلے دن یا چند دنوں کے بعد وہ واقعہ جونکتون ظہور میں آ گیا وقوب پذیر ہو گیا تو یہ رویہ صادقہ کشف الہام یہ در حقیقت وہی ہی کی وہ ناقص صورتیں کہلے یا یہ کہ نامکمل یہی چیزیں جب نبی کے لیے ہوتی ہیں تو وہ مکمل بھی ہوتی ہیں محفوظ بھی ہوتی ہیں نبی کا الہام بھی وحی ہے نبی کا خواب بھی وحی ہے حضرت ابراہیم نے خواب ہی میں تو دیکھا کہ میں بیٹے کو زبا کر رہا ہوں انہوں نے اللہ کا حکم سمجھا اسے اس لیے کہ نبی کا خواب پروٹیکٹڈ ہوتا ہے کوئی اس کے اندر القائش شیطان نہیں ہو سکتا وہ لازمان الہام ربانی ہی پر مشتمل ہے وہ دور میں خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں وہاں نے سفر کیا اور پھر سورہ فتح میں اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ رُّعُ بِلْحَمْ یہ کوئی سچا خواب تھا جو اللہ نے دکھایا تھا اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی لیکن ایک ہے وحی نبوت وحی جلی اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہوتا ہے ایک ایک لفظ وہ وربل ریولیشن ہے وہ وحی باللفز ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ وہ بواستہ فرشتہ ہی آتی ہے اور جب وہ نازل ہوتی تھی انبیاء پر ہوتی ہے نہیں کہہ رہا تو سلسلہ بند ہو چکا قیامت تک کے لیے حضور پر ختم نبوت کے بعد اب وحی نبوت کی کھڑکی بند ہے تا قیام قیامت وہ جب وحی آتی تھی تو شیعتین پر پہرے لگ جاتے تھے جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ جن میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے کہ پھر یہ کہ اس کے اندر کہیں وہ اس میں سے اُچک نہ لے جائیں کہیں اس کے اندر کوئی کوئی شہ داخل کرنے کی کوشش نہ کریں فرشتوں کی فوجیں آتی تھی ستر ہزار فرشتوں کے جلوں میں بعض وعایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورة الانعام ناظر ہوئی ہے جب حضرت جبرائیل لے کر اتنے ہیں تو ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ اور یہ سورة الجن میں آیا ہے کہ جب وہ آتی ہیں تو ہم ان کے سامنے اور پیچھے ہم اس کے لئے پورے پہوے کا انتظام کر دیتے ہیں تو یہ ہے وحی نبوت جس کا دروازہ بند ہو چکا تو اس سے کم تر وحی جو ہے نبی کو بھی آتی تھی تو وہ محفوظ ہوتی تھی قطعی ہوتی تھی اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی لیکن وہ غیرے انبیاء کو بھی آتی اس کے لئے لفظ وحی کا بھی اطلاق ہو جاتا ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو اس کے لئے لفظ وحی آگیا وہ نبی تو نہیں تھی یا جیسے فرمایا حضرت موسیٰ کے حواریین کو اللہ فرماتا ہے یعنی میں نے ان کے دل میں ڈال دی یہ بات کہ اب میرے اس رسول پر ایمان لاؤ انا منو بے رسولی ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر اسی طریقہ سے وحی کا لفظ آ جاتا ہے شہد کی مکھی کو وحی کی یہ تمام الفاظ جو ہے وحی کا اطلاق مجازن ہوگا اور اس کے میں نے ارز کیا ہے کئی مرتبہ کہ یہ ہدایت ربانی کے مختلف مراحل ہیں جبلی ہدایت بھی ہے جبلی ہدایت کے لئے بھی لفظ وحی آ گیا لیکن الہام جو ہے وہ وحی نبوت سے کم تر جو چیزیں آ سکتی ہیں انسان کو غیر نبی کو بھی مل سکتی ہیں ان میں کشف ہے ریعہ صادقہ ہے الہام ہے تحدیث ہے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے محدث کہتے ہیں وہ شخص جسے اللہ کلام کرے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کے امتیوں میں محدث ہوتے ہیں محدث نہیں محدث تو وہ ہیں جو ماہرینِ حدیث ہیں علماء ہیں ائمہِ حدیث ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں آج ہم محدث کہتے ہیں جو عالمِ حدیث ہیں محدث جسے کہ اللہ تعالیٰ مفتگو کرتا ہے کلام کرتا ہے حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ اللہ ایسے کلام کرتا ہے تو ایک تو الہام کا مفہوم یہ لیکن آج لفظی معنی ذرا سمجھئے اس کا جو سلاسی مجرد میں آئے گا لہمہ لہمہ کے معنی ہے کسی شیئے کو چپکے سے نگل جانا یہ جب میں غور کر رہا تھا اس کی لغوی اصل پر تو یہ بعض اپنے جاسوسوں کی جو حالات آتے ہیں ان کی کہانیاں اس میں آتا ہے کہ جو اہم جاسوس ہوتے ہیں ان کو کوئی کیپسولز دیئے گئے ہوتے ہیں زہر کے انسٹینٹینیس ڈیتھ کے لیے اور مساقات وہ اپنے موہ میں رکھتے ہیں کہ جیسے اگرفتار ہو اسے نگل جانا خاموشی سے اس لیے کہ تورچر کے ذریعے سے ان سے کوئی راز اگلوانہ لیے جائیں تو یہ کام ہوتا ہے خاموشی سے چپکے سے کوئی چیز نگل جانا یہ ہے لہمہ اسی کے لیے جو لفظ آتا ہے جو علماء لغت ہیں انہوں نے بلع یا ابتلع ان دونوں کا یہ کہ مفہوم ہے کسی چیز کو نگل جانا یا اردبلعی ماہ کے اے زمین جیسے کہ آیا ہے سورہ اہود میں جب حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کیا گیا تو زمین سے بھی پانی کے سوتے پھوٹے فجرنا الارض عیونا اور آسمان سے بھی چھاجو پانی برسا اور دونوں پانی جو ہے وہ جڑ گئے مل گئے بلتقل ماہو علا شہین قد قدر جو تیہ چیز ہو چکی تھی اس کے لیے یہ زمین کا پانی آسمان کے پانی مل گئے لیکن سورہ اہود میں ہے پھر کہا گیا اب جب وہ ہلاک ہو گئی قوم مقصد پورا ہو یا اردو بلعیبا کے اے زمین اب اپنے پانی کو واپس نگل جا زمین نے اپنے پانی کو دوبارہ نگل لیا تو بلعا اور ابتلعا کسی شے کو خاموشی سے خفیہ طور پر نگل جانا یہ ہے لہم کسی کو کوئی شے نگلوا دینا کسی خفیہ طور پر کوئی شے کسی کے اندر اتار دینا یہ ہے درحقیقت الہام کا اثر مفہوم اور اس میں صرف کسی شے کا شعور اور ادراک اور علم نہیں بلکہ اس کے دعیات اور محرکات فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَّقْوَا ہمارے اندر اللہ نے اتارے ہوئے ہیں وہ دعیات بھی کہ جو فجور پر آمادہ کرنے والے ہیں اور وہ دعیات اور محرکات بھی کہ جو خیر کی طرف اور تقویٰ کی طرف آمادہ کرنے والے ہیں یہ پھر وہی علم النفس جو ہے قرآن حکیم کا اس کو ذہن میں رکھیے جیسا کہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں یہ صرف پچھلی ہفتے تو یہ بحثیں جو ہے وہ آ چکی ہیں کبھی آتا ہے انسانی شخصیت کی باطنی حقیقتیں جو جزوی ہیں ہمارے اندر ایک حقیقت وہ ہے جسے ایڈیا لیبیڈو سے تعبیر کیا جاتا ہے ہیوانی جبلتیں یہ ایڈیا لیبیڈو یہ نفس امارہ ہے اِنَّا النَّفْسَ لَا مَارَةٌ بِسُورَ ہمارے اندر جو وہ روح ربانی ہے جو شولہ ملکوتی ہے جو ڈیوائن سپارک ہے وہ ہے کہ جو خیر کی طرف ہمیں امادہ کرنے والی شئے ہیں وہ دائیا بھی ہمارے اندر موجود ہیں یہ بحث میں نے کی اپنی تحریر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسط اس میں میں نے خارج اور باطن میں خیر و شر کے محرکات اور دائیات جو موجود ہیں خارج میں ایک طرف دائیان خیر ہیں انبیاء کرام ہیں یا جیسے کہ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا وہ امامِ امامِ ہدا جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں وہ متبعین ہیں اللہ کے رسول کے صحابہِ کرام تھے حضور بھی دعوت دے رہے تھے خیر کی طرف اور حضرتِ ابو بکر بھی بلا بلا کر لوگوں کو لا رہے تھے خیر کی طرف عشرہِ ببشرہ میں سے چھے وہ ہیں جنہیں کے لا کر حضرتِ ابو بکر نے حضور کی جھولی میں ڈالا ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعی تو دعیانِ خیر بھی ہیں اور دعیانِ شر بھی ہیں مقفی بھی ہیں اور ظاہر بھی ہیں مقفی دعیانِ شر کون ہے شیاطینِ جن اور ظاہری دعیانِ شر کون ہے انسانوں میں سے جو متبع ہیں شیطان کے ان کی ضروریتِ معنوی ایک ضروریتِ سلوی ہے ایک ضروریتِ معنوی ہے جننات بھی ہیں جو ہمیں ایک خشر کی طرف بلا رہے ہیں اور شر کو مزین کرتے ہیں ابلیس اور اس کی ضروریت دوسری طرف یہ کہ انسانوں میں بھی ہیں وہ دائی کے جو شر کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو برائی کی طرف ایول کی طرف آئی کرتے ہیں اسی طرح جو غیر مرئی ہیں ملائکہ ہیں جو پیٹ ٹھوکتے ہیں شاباش دیتے ہیں اہل ایمان کی تصمیت کا ذریعہ بنتے ہیں انسبت اللذین آمن جاؤ میرے جو مومن بندے ہیں ان کے قدموں کو جمع دو تو معلوم ہوا کہ یہ دائیان خیر اور دائیان شر یہ خارج میں بھی ہے لیکن یہی دائی خیر ہمارے اندر ہے وہ ہماری روح وہ شولہ ملکوتی وہ دیوائن سپارک وہ ہمارے اپنے اندر ہے وہ میلان ہے اس کا میلان چونکہ وہ خود عالم بالا کی شئے ہے لہذا وہ بلندی کی طرف بلاتی ہے اور پکارتی ہے اور ہمارا حیوانی وجود وہ اس خاک سے آیا ہے وہ ہمیں پستی کی طرف کھینچتا ہے تو یہ یہ در حقیقت نفس انسانی کی وہ دو باطنی جزوی حقیقتیں ہیں کہ ایک جزوی حقیقت ہماری نفس انمارا ہے ہمارا جو انیمل بینگ ہے ان اور لیویڈو وہ ہے کہ جو فجور کی طرف آمادہ کرتا ہے اندر سے کوئی اس کی ڈیمانڈ اُبھرتی ہے اور اس کو تو صرف اس سے غرض ہے کہ تسکین ہونی چاہیے سیٹیسفیکشن ہونی چاہیے وہ تینشن ریلیز ہونا چاہیے جو اس خواہش کی وجہ سے پیدا ہو گیا چاہے وہ بھوک کی وجہ سے تینشن ہوا ہے چاہے وہ شہوت کی وجہ سے ہوا ہے چاہے کسی اور جو ہمارے انیمل انسٹینٹ سے ان کی وجہ سے ہوا ہے بارال وہ تینشن ڈیولپ ہوا اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پھٹ پڑو کہیں سے بھی لاؤ لیکن یہ کہ میرا تقادہ پورا کرو مجھے اس سے غرض نہیں کہ کیا حلال کیا حرام کیا جائز کیا ناجائز کیا صحیح کیا غلط کیا خیر کیا شر یہ ہے ہمارے اندر کا جو ہمیں فجور پر آمادہ کرتا ہے لیکن صرف یہی تو نہیں ہے انسان میں انسان کا بالکل ایک متوازی اور برابر کا وجود ہے وہ اس کا روحانی وجود وہ جس کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے نفسِ لَوَّامَ نفسِ لَوَّامَ اصل میں تعبیر ہے اس شولہِ ملکوتی کی وہی جو ہمارا روحانی وجود ہے جس کا مسکن ہے ہمارا قلب اس میں تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں گا یا یتوہن نفس المطمئنہ کی ذہن میں البتہ نفسِ مطمئنہ جو ہے وہ ٹوٹل کے لیے ہے جب انسانی کیسیت یہ ہو جائے کہ روح کا غلبہ ہو جائے اس کے قلب پر اور قلب ایک آئینے کے معنی صاف اور شفاف ہو اور اندر سے روح کے انوار چھن چھن کر پورے وجود کو انسان کے منور کر دے اب یہاں جب کہ انسان مطمئن ہو گیا متمکن ہو گیا خیر پر جم گیا یہ نفسِ مطمئنہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس نفسِ مطمئنہ کی جو کیفیت ہے جس کے لیے اتنی بڑی نوید آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورة الفجر کے آخر میں اس تک پہنچنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑھتی ہے محنت سے آدھا کوئی چڑھائی چڑھنی پڑھے گی کوئی محنت ہوگی کوئی تگو دو ہوگی کوئی کوشش کرنی ہوگی کوئی مرغوباتِ نفس کو روکنا ہوگا مشقت جھیلنی ہوگی رات نید کسے پیاری نہیں لیکن ذاتوں کو جاگنا ہوگا سہر اللیالی جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرفی منصوب ہیں وہ اشعار کہ جو شخص بھی چاہتا ہے بلند کوئی مقام حاصل کرنا جو شخص موتی کا طلبگار ہوتا ہے موتی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے بہر کے اندر سمندر میں غوتہ لگانا ہوگا کھڑے رہو کناروں پر تو موتی کہاں سے بھیل جائے گا جو کوئی بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسے راتوں کو جاننا پڑتا ہے تو بلند مدنائٹ آئل آپ کو لیمپ جلانا پڑے گا تیل اس میں جلانا پڑے گا اپنے اس لیمپ کے اندر بھی اور اپنے وجود کا تیل بھی جلانا پڑے گا وہ شیر میں پچھلی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ تُو اے مسافرِ شب خود چراغ بن اپنا کر اپنی رات کو داغِ جگر سے نور آنی تو یہ ہے سلوک یہ ہے ایک محنت یہ ہے ایک مشقت اسی کو عملِ صالح کہا گیا ہے یہ اسی کی ایک تعبیر ہے وَنَفْسِمْ وَمَا صَوَّهَا اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا اور تصویہ کیا اس کا توازل پیدا کیا صرف اگر دائی شرح ہوتا ہمارے وجود میں تو ہم نیرے ہیوان ہوتے اور اگر صرف دائی خیر ہوتا تو ہم صرف فرشتے ہوتے انسان نہ ہوتے پھر انسان جو ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا کیوں بہتر ہے کہ دائی شر جو ہے اس کو دبانا اس پر قابو پانا اسے اپنے کنٹرول میں لانا اس کے لئے اپنی خودی کو تقویت دینا اپنی انا کو اپنی ایگو کو بلکہ اپنی سپر ایگو کو اتنا قوی بنا لینا کہ ایڈ یا لیبیڈو وہ آپ کو اپنا غلام نہ بنا لے اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی یہ ہے در حقیقت جو اگلی دو آیتوں کا مضمون ہے وَنَفْسِ مَمَاسَ اللَّهَ یہ جو دونوں دعائیات لکھ دیئے نفس انسانی کے اندر اب اس کا امتحان ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کامیاب ہو گیا جس نے کہ اس کو پاک کر لیا میں تفصیل رباد میں ارز کروں گا ناکام ہو گیا جس نے اسے دبا دیا پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اکثر حضرات کے نزدیک یہی دو آیات مقسم علیہ ہیں ساری قسم در حقیقت اسی کے لئے استشاق کہ جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے جیسے رات اور دن کا فرق ہے جیسے سورج اور چاند کا فرق ہے جیسے تمہارے اپنے اندر نیکی اور مدی کے دعائیات موجود ہیں مہردکات موجود ہیں یہ سب اس پر گواں ہیں کہ جیسے یہ خارج میں جو مختلف تضادات ہیں یہ مل کر کوئی کام کرتے ہیں اسی طریقے سے تمہارے اندر جو یہ دو دعائیات متضاد رکھ دیئے گئے ہیں انہی کی کشمکش سے تم اوپر چڑھو گے اگر صرف ایک دعائی خیر ہوتا روحانی وجود تو فرشتہ ہے اس کا کوئی کمال ہی نہیں کیا کمال ہے اس کا اس میں نفس ہے ہی نہیں اس میں شرک کا کوئی تقاضہ ہے ہی نہیں تو وہ پاک دامن ہے تو وہ پاک دامن ہی ہے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے کوئی کریڈی ٹیبل نہیں ہے اس کے لئے معاملہ کہ وہ پاک دامن ہے اس لیے کہ اس کو تو وہ نفس لگا ہوا ہی نہیں ہے نہ بھوک ہے نہ بطن ہے نہ فرج ہے نہ اس کے تقاضے ہیں وہ تو روح ہی روح ہے اس اعتبار سے اور اگر صرف ہوتا ہمارے اندر نفس امارہ ایڈ اور لیویڈ تو ہم حیوان ہوتے ہیں پھر اشرف المخلوقات کیسے بنتے ہیں یہ دونوں تقاضے ہمارے اندر رکھے گئے ہیں اندر ہمیں کشم کشم مبتلا کیا گیا ہے وہ کشم کش خیر و شر جو خارج میں ہو رہی ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائب روز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بی تاریخ کی بھی یہ تعبیر ہے ہماری خیر و شر کی کشم کش ہے جو جاری رہی ہے آدم سے لے کر این دن تک بلکہ آخری وقتیں جاری رہے گی یہ خیر و شر کی کشم کش ہمارے اندر بھی ہے یہی کشم کش ہے جو آپ کو اوپر اٹھائے گی بڑا سادہ اور بہت ہی عام شیر ہو گیا ہے جسے کہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے لیکن مضمور اس کا بڑا گہرا ہے تندیے باز مخالف سے نہ گھبرا آئے وقعب یہ تو چلتی ہے تجھے اوچھا اڑانے کے لیے نفس کے یہ تقاضے ہیں انہی کا مقابلہ کرو گے تب یہ تو تمہارا مقام اور مرتبہ کو ظاہر ہوگا معلوم ہوگا تمہارے اندر کیا کچھ ہے تمہارے اندر اللہ نے کیا خیر رکھا ہے اگر یہ ہے ہی نہیں کوئی چیلنج ہی نہیں اگر کوئی شر کا اندر سے تقاضہ ہی نہیں تو بس ٹھیک ہے جیسے فرشتے ہیں وہ تو جب اللہ تعالی نے فرمایا تھا ارادہ ظاہر فرمایا تھا فرشتوں کے سامنے یہ تو ہوئی راہ ہے تقدیس اور تسبیح اور تحمید یہ تو ہم خادم ہیں بجال آ رہے ہیں آپ کے ہر حکم کو لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ نے اختیار دے دیا اور خیر کے ساتھ شرکہ بھی دائیہ اس میں رکھ دیا تو ظاہر بات ہے جہاں خیر کے براور ہونے کا اور باراور ہونے کا اگر کوئی امکان ہے تو وہاں شرکے باراور ہونے اور بروے کار آنے کا بھی اتنا ہی امکان ہے تو فساد ہوگا خورجی ہوگا یہ ہے در حقیقت وہ مضمون اکثر حضرات کے نزدیک مقسم علیہ یہ ہے اس میں چونکہ لام تعقید نہیں آیا عام طور پر مقسم علیہ لام تعقید کے ساتھ آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي عَاصَنِ تَقْوِيمِ اس اعتبار سے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرْ لَامِ یہاں نہیں ہے اس وجہ سے جو بہرحال لغوی اعتبار سے بہت اونچا مقام رکھتے ہیں امام زمخشری رحمہ اللہ صاحب تفسیر کشاف انہوں نے کہا ہے کہ یہ مقسم علیہ نہیں ہے بلکہ مقسم علیہ محزوف ہے آگے اور اس کی مناسبت زیادہ ہے اگلے جو مضمون آ رہا ہے قوم سمود کی حلاکت اور بربادی کا قَذَّبَ سَمُودُ بِتَغْوَاهَا اِذِمْ بَعْسَ عَشْقَاهَا الَا آخرِ السُّورَةِ یہ جو مضمون آیا ہے اس کی مناسبت سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مقسم علیہ محزوف ہے کہ یقیناً اے قریش تم بھی حلاک کیے جاؤگے جیسے کہ قوم سمود حلاک کی جا چکی ہے اور اس میں اگرچہ انہوں نے تو کوٹ نہیں کیا ہے میں نے زمخشری سے نہیں یہ چیز دیکھی ہے لیکن امام راضی نے زمخشری کی اس رائے کو بیان کیا ہے اور مولانا اصلاحی صاحب نے اسے ہمارے اس دور کے جو مفسرین ہیں ان میں سے انہوں نے اسے ترجیح لی ہے کہ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَعَبَ مَنْ دَسَّاهَا یہ مقسم علیہ نہیں ہے یہ تو بیان ہے اسی کا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوْمَاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَعَبَ مَنْ دَسَّاهَا یہ اسی کا ایک بیان ہے اور محزوف جو ہے یہاں اور مقسم علیہ وہ یہ ہے تم لازمًا لَتُحْلَكُنَّ تم لازمًا حلاق کر دیے جاؤگے جیسے کہ سمود کا معاملہ ہو چکا ہے تو مجھے ان کی تائید میں ایک بات نظر آئی ہے کہ اس اعتبار سے گویا کہ مشابہت ہے وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسْرِ تو گویا کہ اِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسْرِ انسان ہلاکت اور بربادی اور تباہی کا خطرہ مول لے رہا ہے اگر وہ اس نفس کا تذکیہ نہیں کرتا اور اپنے نفس کو اس نے دبا دیا ہے مٹی کے اندر تو یہ ہے ایک رائے لیکن میرے نزدیک زیادہ رائے جو جمہور کی رائے ہیں اکثر حضرات کی رائے ہیں اور انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ قسموں کا سلسلہ بہت طویل ہو گیا اس لئے وہ لامِ تاقید کی یہاں ضرورت نہیں رہی وہ گویا کہ وہ محضوف ہے لامِ تاقید نہ یہ کہ مقسم علی محضوف ہو یہ رائے ہیں اور میں اسی کا قائل ہوں اس اعتبار سے میرے نزدیک قسمیں ہیں وَالشَمْسِ وَدُحَاہَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالْنَهَارِ ذَا جَنَّاهَا وَالْلَيْلِ ذَا يَقْشَاہَا وَالْسَوَائِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاہَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاہَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاہَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاہَا لام کو اگر یہاں محذوف مانیں گے لَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاہا وَلَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاہا یہ گویا کہ لام یہاں محذوف ہے یہ رائے میرے نزدیک زیادہ ترجیح کے قابل ہے اب غور کیجئے ایک تو وہ بات واضح ہو گئی کہ جیسے خارج میں بظاہر متضاد جو فینومنہ ہیں وہ مل جل کر ایک کام کر رہے ہیں اس زمین کے اوپر نباتات کا سارا سلسلہ آسمان اور زمین مل جل کر اوپر سے پانی برستا ہے زمین اپنے خزانے نکال دیتی اسی طرح رات اور دن ہیں جس سے یہ نزاد چل رہا ہے اسی طریقے سے تمہارے اندر خیر و شر کے دعیات ہیں تقاضے ہیں بڑے زوردار ہیں تمہارے اندر نفس امارہ بھی ہے اور نفس لوامہ بھی ہے جو روح ملکوتی سے عبارت ہے اب ان سب کا جیسے کہ خارج میں چیزیں مل جل کر کام کرتی ہیں اسی طرح تمہاری ترقی اور تمہارے احسن تقویم پر پہنچنے کا راستہ جو ہے اور تمہارے لئے نفس مطمئنہ کا مقام حاصل کرنا اس کا راستہ یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا اب یہاں نوٹ کیجئے کہ فلاح کا لفظ کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں یہاں پھر واضح کر دوں فا لام حا کا مادہ آتا ہے کوئی چیز پھاڑ کر کچھ چیز نکال لینا زمین میں خزانہ دبا ہوا اپنے زمین کھو دی اور خزانہ نکال لیا اسی لئے یہ لفظ آتا ہے کسی چیز کو توڑنے کے لئے پھاڑنے کے لئے چنانچہ لوحہ لوحے سے کٹا جاتا ہے لوحہ لوحے سے کٹتا ہے فاللہ کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے حل کی نوک اس سے زمین دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے اور اس کی زمین کو تلپٹ کرتا ہے نیچے کی مٹی اوپر آتی ہے اوپر کی نیچے جاتی ہے یہ فلاح ہے فلاحین کی تحریک مصر میں ہمارے ہاں کی جو کسان تحریک ہے وہاں اس کو فلاحین کی تحریک آ جاتا ہے اچھا فلاح تو ہوا پھارنا افلاح پھار کر نکال لینا کوئی شہ برامت کر لینا قد افلاح من زکاہا اسی لئے میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے قد افلاح المومنون کا ترجمہ بڑا پیارا کیا ہے اس قدر قریب لے آنا عربی کا کسی لفظ کا جو اصل جو اس کا مفہوم ہے اردو میں کسی ایک لفظ میں اس کو اس طریقے سے بات کام نکال لے گئے اہل ایمان کام نکال لے جانا آپ کی کسی سے کوئی ضرورت ہے آپ جا کر اس سے اس انداز سے ہندل کرتے ہیں کہ اپنا کام اسے کروا لیتے ہیں کام نکال لے گئے اہل ایمان قد افلاح المومنون اللہزینہم فی صلاتہم خاشعون واللہزینہم ان اللغو موردون تو فلاح کا یہ مفہوم ذہن میں رکھیے اس کی جو لگوی اصل ہے اس کے اعتبار سے اسی طرح زکاہ تذکیہ اس کا مفہوم کیا ہے دو مفہوم اس کے اندر شامل ہیں کوئی آلودگی ہے اس سے پاک کر دینا اور نمبر دو کسی شئے کو نشو نمہ دینا پروان چڑھانا اس کے زکاہ کے مفہوم میں تذکیہ کے مفہوم میں یہ دو مفہوم بنیادی ہیں اہل لغت کے نزدیک ان ماں نمو کہتے ہیں کسی شئے کا پروان چڑھنا تو ان ماں جو ہے کسی شئے کو پروان چڑھانا یہ بھی لفظ تذکیہ کا ایک مفہوم ہے اور اس کو اس کے اندر جو بھی ملاوٹیں ہوں امپیورٹیز ہوں ان کو ہٹا کر صاف کر دینا جیسے کہیں پر سونا ہے اب سونا ملا جلا ہے وہ دھات ہے اس کی جو نکل رہی ہے اور اس میں انپیورٹیز ہیں آپ نے صاف کیا اور سونا جو ہے اس کو آپ نے علیہ دا کر لیا لوہا ہے لوہے کی بھی اور ہے اس کو آپ نے صاف کیا اور لوہا برامت کر لیا لوہا صاف کر لیا تو تذکیہ کے یہ دو مفہوم ہیں کسی شئے کو آلودگی سے پاک و صاف کر لینا اور کسی شئے کو نشو نمہ دینا یہ دونوں مفہوم ہیں اور یہ دونوں مفہوم جمع ہو جاتے ہیں ایک فنومنن میں جس کو ہم مسرشت جانتا ہے بعض کا مالی کوئی باغی چاہے اس کا مالی ہے وہ کیا کام کرتا ہے تذکیہ کا یہ لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس کے ایک فیل پر اس نے کچھ پودے لگائیں ہیں خود وہ پودے چاہے پھولوں والے پودے ہو گلاب کا پودا لگایا یا پھلوں کے پودے ہیں اس نے عام کا جو ہے پودا لگایا اب چاہتا ہے وہ پروان چڑھے یہ گلاب کا پودا پروان چڑھے اس میں گلاب کے پھول لگی عام کا یہ درخ جوان ہو اور اس میں پھر عام لگے ایک تو اس نے خود لگائے پودے ایک جھاٹ جھکار ہے خود رو گھاس ہے جو اس کے آس پاس اگ جاتی ہے اور یہ جو گھاس ہے خود رو گھاس یا جھاٹ جھکار زمین میں جو بھی اس کی قوت نمو ہے اس کو اس میں سے حصہ لے رہا ہے یہ گھاس بھی اس میں سے جذب کر رہا ہے وہ قوت وہ خوراک جو اس کے اندر موجود ہے اس میں سے اس نے حصہ لے لیا فضاء میں سے بھی آکسیجن کو وہ جذب کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ خورپی ہاتھ میں لے کر اور ایسی چیزوں کو وہ کھوڑ کر پھک دیتا تاکہ ساری قوت نمو جو زمین کی ہے وہ اس پودے کے حصے میں آئے جس کو میں چاہتا ہوں کہ پروان چڑھے پوری فضاء کے اندر جو بھی قوت موجود ہے وہ پوری کی پوری اس پودے کے لیے ایویلیبل ہو کوئی اور اس کا حصہ لے لے والا اس میں سے موجود نہ ہو اس لیے کہ یہ پروان چڑھیں اس عمل کا نام ہے عربی لغت میں تسکیہ اب ان دونوں الفاظ کو جوڑ لیجئے جب تک وہ آپ کے سامنے نہ ہو انسانی وجود کا مرکب ہونا اس کا ایک حیوانی وجود ہے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے یہ روحانی وجود لپنا ہوا ہے حیوانی وجود میں مادمی وجود حیوانی وجود ہمارا وزن اگر کوئی ہے تو آپ معلوم ہیں وہ سارا وزن تو حیوانی وجود کا ہے وہ روح کا دنکہ وزن نہیں ہے وہ تو عالم امرکش ہے لیکن وہ مکمل روحانی وجود ہے وہ لپتا ہوا اس کے اندر ہے ملفوف ہے اب جب تک کہ آپ اپنے اس حیوانی وجود کو پھاڑ کر اس میں سے اس کو برامد نہیں کریں گے اور جو آپ کی توانائیاں ہیں آپ کی قوتیں ہیں جو حیوانی وجود کے تقاضے پورا کرنے میں لگی ہوئی ہیں جب تک کہ اس کو ڈائی ورٹ نہیں کریں گے روحانی وجود کی تربیت اور اس کے نشو نما میں تو آپ کا جو اصل وجود ہے جو آپ کا مالک چاہتا ہے کہ آپ پروان چڑھیں جس طور سے پروان چڑھیں آپ جس مقام پر پہنچیں مسجودِ ملائک ہونے کا مقام جو پوٹینشلی آپ کو حاصل ہے وہ آپ ایکچولی حاصل کر لیں وہ ممکن نہیں ہے اس کے بغیر کہ اپنے وجود کو حیوانی وجود کو پھاڑیں اور اس میں سے جیسے گٹلی پھٹتی ہے اور دو پتے جو ہیں عام کے نمودار ہوتے ہیں پھر وہ پروان چڑھتے ہیں دانا پھٹتا ہے فالق الاسباح فالق الحب والنواء دانا پھٹتا ہے اس کے اندر سے وہ نکلتی ہے وہ سوئی جس کو آپ کہیں یا چھوٹے سے وہ پتی ہیں اسی طریقے سے یہ وجودِ حیوانی اس میں سے اپنے وجودِ حیوانی کو برامت کرنا نشو نما دینا ترقی دینا یہ ہے اور آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں کنفیوشنس کا جملہ جو بارہا میں نے آپ کو سنایا ہے چونکہ اس حقیقت کی تعبیر بہترین خوبصورت ترین الفاظ میں اس نے کی ہے مین انہیز اگنورنس نہیں بلکہ یہ اپنشت کا جملہ ہے مین انہیز اگنورنس ایڈینٹی فائیز ہمسیلف بیٹی میٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ریال سیلف اصل سیلف اندر ہے ایگو ہمارا وجود روحانی اس کے گرد یہ مادلی غلاف ہیں یہ وجود ہمارا یہ جو بھی جسم جو ہے یہ در حقیقت اس کے گرد لپتا ہوا ہے ہماری جو اگنورنس ہے جہالت ہے وہ یہی تو ہے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میں ہوں اور ہم بھول گئے کہ ہماری اصل حقیقت تو وہ ہمارا روحانی وجود ہے ہماری جو بھی عظمت ہے اس کے اعتبار سے اشرف المخلوقات ہے تو اس کی وجہ سے ہے ہیوانی وجود کی وجہ سے نہیں ہے یہی چیز وہ ہے اگنورنس کا لفظ جو استعمال کیا ہے من اگنورنس اپنی جہالت میں لاعلمی میں بے خبری میں انسان اپنے آپ کو ان مادلی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے جن میں اس کی اصل حقیقت شبی ہوئی اور اصل حقیقت کی طرح توجہ نہیں جاتی یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حشر کے آخری رکوع کی جو آیت ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ انفُسَهُمْ ان لوگوں کے مانن نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو ملا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا وہ اپنا آپ کون سا انسان کا اپنے وجودِ حیوانی سے تو کوئی غافل نہیں اس کو کھلانا پلانا نہلانا دھولانا کپڑے پینانا خشبو لگانا اچھے سے اچھے قیمتی سے قیمتی سابن لے کے آنا ذرا اس میں تکلیف ہو جائے تو آلہ سے آلہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر اس کا علاج معالجہ کرنا ہر شخص لگا ہوا ہے کون اپنے آپ سے غافل ہے وہ اپنا آپ کچھ اور ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے وہ اس کا وہ روحانی وجود ہے اس سے شعور ہی نہیں رہا اور آج کا جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے اہدِ حاضر کا سب سے بڑا علمیہ سب سے بڑی ٹریجیڈی یہی تو ہے انسان آپ کو محض حیوان سمجھ بیٹھا ہے ڈاروین کے نظریہ نے جو تباہی پھیلائی ہے جو در حقیقت یہ ہے کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ انسان جو ہے وہ بھی حیوان ہی ارتقائی آفتہ شکل ہے حیوانات کی لور اینیمل سے سلائٹلی اٹھائر لیول آف ایولیوشن that's all گویا کہ نوعیت کا فرق نہیں ہے کمیت کا فرق نہیں ہے کیفیت کا فرق نہیں ہے کمیت کا فرق ہے مقدار کا فرق ہے اصل جو ہے حقیقت کا فرق ہے یہ ہے در حقیقت وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاؤُ مَنْفُسَوْا تو قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَكَّاهَا اگلی صورت میں آئے گا یہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَكَّاهَا کا تقادہ کیسے پورا ہو اس کی شرائط کیا ہے اس کے لوازیم کیا ہے یہ آگے آئے گا اب اس کو پھر بیلنس کیا ہے چونکہ برابر بات آ رہی ہے اَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَكْوَا ایک دوسری کیفیت کیا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَاهَا خَابَ ناکام خائب خاسر خائب و خاسر تقریباً ہم آنی الفاظ ہے خابہ ناکام ہو گیا نامراد ہو گیا برباد ہو گیا تباہ ہو گیا مندساہ اس لفظ پر ذرا غور کیجئے دسا یا دسو کا اصل مفہوم ہے کسی چیز کو چھپا دینا دبا دینا اور یہ بھی ان الفاظ میں سے دال سین سین دال سین سین بابِ تفریل میں جب آیا ہے تو تنسیس کی بجائے تنسیہ بن گیا ہے اس کا جو آخری سین ہے وہ یا سے بدل گیا ہے جیسے را با با جب بابِ تفریل بنے گا تو تربیم نہیں ہے تربیہ ہے اسی طریقے سے لام بابا یہ تلبیہ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک معددہ تو ہے لام بابا لیکن بابِ تفریل میں وہ تلبیہ بنا ہے لبا یو لبی تلبیتن ربا یو ربی تربیتن اسی طریقے سے دسا یو دسی تدسیتن تدسیتن یہ ہے در حقیقت بابِ تفریل سے جس کا ماددہ بنا ہے تو گویا کہ دسا یدسو اور دسا یو دسی یہ بابِ اگر سلاسی مجرد میں آئے گا تو دسا اور یدسو اور بابِ تفریل بنایا دسا یو دسی یہ مفہوم ہے کسی شے کو دبا دینا چھپا دینا آج جب میں دیکھ رہا تھا قرآنِ مجید میں یہ لذبی صرف ایک ہی جگہ آیا ہے ایک اور جگہ ایک تو یہاں آیا دساہ اور ایک اور آیا ہے یہ سورة النحل میں وہاں جو اس کا تذکرہ ہوا ہے اس کو ذرا نقشہ ذین میں لے آئیے تو حقیقت بہت واضح ہو جائے گی القرآن و یفصر و بازو و بازا الفاظ کا بھی اگر اس احتمار سے متعلق کیا جائے کہ اور کہیں یہ ماددہ کہاں کہاں آیا ہے اور اس کے اندر کیا مفہوم ہے تو اس سے آپ کو کسی خاص مقام پر جب وہی ماددہ آتا ہے تو اس کے جو حقیقتی مفہوم ہے اس پر روشنی ملتی ہے چنانچہ وہاں نقشہ کھیچا گیا ہے اہلِ عرب کی وہ عادت کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو گئی اس سے خوشخبری دی گئی نوہ مبارک ہو تمہیں اللہ نے بیٹی دیئے تو یہ بیٹی کا ہو جانا اس کے لئے خوشخبری نہیں ہو جائے ایک عجیب ان کے ہاں غیرت کا ایک جاہلانہ ایک تصور تھا یہ تو بڑی ہی یوں سمجھ یہ کہ بڑی مسئبت آ گئی ہے بیٹی کا باپ بن گیا توہین ہو گئی اب وہ اس فکر میں رہتا تھا کہ میں اسے رکھوں اپنے پاس اس بے عزتی کو برداشت کرتا نہ ہو یا اسے مٹی میں دفن کر دوں یہ جس کا سورة التقویر میں بھی ذکر آیا وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُوِلَتْ بِهَيِّزَمْ بِنُقْتِلَتْ مَعُودَ زندہ دفن کر دینے والی کی جانے والی چنانچہ سورة النحل کی آیت نمبر انسٹھ ہے کہ جب اسے یہ خوشخبری ملتی ہے تو وہ سوچتا رہتا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِن اَمْ يَدُسَّهُ فِي تُرَاب وہ اس کو اپنی ساری توہین اور زلدت کے باوجود بیٹی کو رکھے اپنے پاس روکے رکھے یا اسے مٹی میں دبا دیں يَدُسَّهُ فِي تُرَاب مٹی میں دفن کر دینا بیٹی کا یہ ہے دسا یا دُسَّهُ کے لیے قرآن مجید میں جب یہ مادہ آیا ہے صرف دوسرے مقام پر ایک ہی جگہ پر مفہوم بین ہی یہی مفہوم یہاں ہے دسا ہا ہمارا یہ وجود حیبانی خاکیو الاصل ہے مٹی سے بنا ہے وہ جو انگریزی میں بھی آیا دسٹ ناو آر تو دسٹ نیٹرنسٹ تو مٹی ہی تو ہو مٹی ہی میں چلے جاؤ گی مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا اسی میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لے جائیں گے اسی میں سے پھر تمہیں نکال لیں وجود حیبانی کا اصل اس کا ممبع اس کا سرچشمہ وہ تو یہ مٹی ہے اس مٹی کے اندر اللہ نے اپنا نور جو ہے ودیت کیا ہے لَا فِلْتُ نِرَا صَاحِبِ اِدْرَاقْ نہیں ہے بڑا پیارا شہر اقبال کا ہے نورِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہا میرا یہ وجود حیوانی خاکی ہے لیکن اس خاک میں اور ایک اور حیوان کی خاک میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس میں اللہ کا نورِ تجلی ودیت کیا گیا ہے ہمارا وجود حیوانی مٹی سے بنایا گیا ہم نے مٹی سے بنایا لیکن یہ کہ فرشتوں سے کہہ دیا تھا فَإِذَا خَلَقْتُ سَوَیْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس کا تصویہ کرلوں خوب سوار دوں برابر توازن کر دوں تکمیل کر دوں اس کی تخلیق کی اور اس میں اپنی روح میں سر پھوک دوں تو حیوان میں اور انسان میں فرقی ہے یہ دو من سوہ دو من دھائی من یہ تو یقینا مٹی ہے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا لیکن غافل تو نرا صاحبِ ادراک نہیں ہے ہے نورِ تجلی بھی اسی خاک میں بھینا اسی میں وہ نورِ تجلی ہے اسی کے اندر اللہ تعالی نے وہ اپنی روح میں سر پھوکا ہوا ہے وہ روحِ ملکوتی دیوائن سپار اب گویا کہ جس شخص نے اس روح کو دفن کر دیا اپنے اس مادبی وجود میں تو بالکل ایسے ہے جیسے اس بچی کو خاک کے اندر دفن کر دیا جیسے زندہ درگور کر دیا ہے یہ جیسا کہ بارہ میں نے کہا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنی اس روح کے تقاضوں کو بالکل بھول کر اور روح جو ہے سسک سسک کر یا دم توڑ دیتی ہے یا یوں سمجھئے کہ وہ جو اس کا مسکن ہے جو قلب اس کے اوپر سختی آگئی اور اس کے اندر وہ دفن ہو کر رہ گئی معلوم یہ ہوا کہ جب غلبہ ہو گیا نفسِ امارہ کا جس نفسِ امارہ نے پوری طریقے سے قلب کے اوپر مسلط ہو کر اور روح کو قلب کو گویا کہ ایک قبر کی حیثیت دے دی ہے جس میں ایک روح دفن ہو گئی اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے نبی یہ زندہ نہیں ہے آپ انہیں زندہ نہ سمجھئے یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں یہ کوئی خطن نہیں دیکھتے ہیں آپ نہ سمجھئے کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ کان لگا کر سنتے ہیں یہ ہرگز نہیں سنتے ہیں ان کی وہ روح ملکوتی روحانی وجود ان کے قلب کی قبر کے اندر دفن ہو چکا ہے اب یہ انسان کی حیثیت سے مر چکے ہیں یہ حیوان کی حیثیت سے زندہ ہیں حیوانِ ابو جہل ہے جو زندہ ہے انسانِ ابو جہل مر چکا ہے یہ حیوانِ ابو لہب ہے جو چل پھر رہا ہے بہت سرخ و سفید رنگت والا اور موٹی موٹی آنکھوں والا لیکن یہ انسانِ ابو لہب مر چکا ہے انہوں نے اپنی فروح کو وہ جو ان کے اندر اصل جو ڈیوائن الیمنٹ ہے ان کا وہ ڈیوائن سپارک اس کو انہوں نے دفن کر دیا ہے اور نفسِ امارہ کا ایسا تسلط ہوا ہے اب وہ ساری تعبیرات لے آئیے کبھی حضور نے فرمایا کہ گناہ کرتا انسان گناہ کیا ہے وہی نفسِ امارہ کا حکم ماننا اپنے نفسانی تقاضوں کو خیر و شر اور جائز و ناجائز سے بلکل بے پرواہ ہو کر پورا کرنا ایک داغ لگ گیا دل پر اگر توبہ کرتا ہے تو وہ داغ بھل جاتا ہے نہیں کرتا دوبارہ کرتا اور داغ پھر کرتا اور داغ پھر گناہ کرتا اور داغ یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو گیا اور پھر حضور نے فرمایا اس طرح بند ہو جاتا ہے مٹھی آپ نے باقی نہ بند کی اپنی انگلیوں کو اس طرح بند ہو اس طرح بند ہو جاتا ہے پھر یہ ہے جس پر مہر لنگ جاتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمہم وعلی سارہم بشاوہم کس قدر اس کے اندر قرب ہے جو لفظ استعمال ہوا ہے دسا یدسو دساہا یدسوہو فی التراب جیسے کہ وہ عرب بدو جو ہے وہ اسی فکر میں رہتا تھا کہ کوئی موقع ملے اور ماں کی گود سے اس کی لائمی میں اسے چھین کر لے جاؤ اور گڑا کھوٹ کر اسے دفن کر اسی طریقے سے انسان جس نے کہ اپنے اس روحانی وجود کو اس ڈیوائن الیمنٹ کو ڈیوائن سپارک کو اس نے اپنے اس حیوانی وجود میں دفن کر دیا ہے اور یہ حیوانی وجود خاک سے بنائے خاکی الاصل ہے اس اعتبار سے وہی لفظ یہاں لائے وَخَابَ مَنْ دَسَّاہا قَدْ اَفْلَهَ مَنْ زَكَّاہَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاہَا کامیاب ہو گیا وہ نکال لے گیا اپنے اندر سے اس روحانی وجود کو اس نے برامت کیا اور پھر اس کو اس کا انما اس کو نشف و نما دی اس کی ترقی ہوئی وہ اب چھوٹی سی دو پتیاں ننین سی بڑی نرم و نازک ایک وقت آیا ہے کہ تناور ترق بن گیا ہے عام کا اور اس میں وہ عام کے جو پھل لگ رہے ہیں یہ ہے وہ وجود روحانی کو برامت کرنا اپنی اس گھٹلی میں سے اس خاکی گھٹلی کے اندر سے اور اس کو نشف و نما دینا طریقہ اس کا کیا ہے وہ اگلی صورت میں آئے گا اور دوسرا اس کے برقس کیا ہے اپنے اس روحانی وجود کو اپنے اس حیوانی وجود میں دفن کر دینا اپنے اس قلب کو ایک قبر بنا دینا روح کے لیے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاہا اس کا راستہ کونسا ہے وہ بھی اگلی صورت میں آئے گا فَأَمَّا مَنْ عَطَى وَتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَلُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَلُ يَسِّرُهُ لِلْحُسْرَى یہاں جو ایک ایک آیت میں آیا مضبور ماہ تین تین آیتوں میں آئے گا وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے یہاں میں ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت مجھے حیرت ہوئی ہے جیسے کہ امام رازی کی ایک اور بات سے میں نے آج اختلاف کیا ہے ویسے مجھے ان کی تفسیر سے بڑا شغف ہے اور ایک بڑا دلی تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک جو بڑی آسانی وہ پیدا کر دیتے ہیں جو مجھے اور کسی تفسیر میں نظر نہیں آتے ہیں وہ عبارت کا تجزیہ کر دیتے ہیں اس عبارت میں کیا کیا مسائل ہیں کیا کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں کیا کیا الجھنے ہیں پھر وہ اپنے طور پر انہیں حل بھی کرتے ہیں لیکن تجزیہ جو عبارت کا وہ کرتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی امدہ اور اس میں کبھی میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ کوئی پہلو ان کی نگاہ سے چھپا رہے گیا اب یہ آپ کا بھی غور و فکر کا مادہ ہے سوچئے اور دوسرے کی رائے کو دیکھئے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر رائے سے اتفاق کریں کہ امام راضی سوالات پیدا کرنے میں تو بہت باہر ہیں جوابات دینے کی اتنی صلاحیت ان میں نہیں ہے یہ ہوتا ہے سارے سوالات کے جوابات انسان کو بہت مشکل ہے دے سکے لیکن یہ کہ یہ دوسروں کے لیے آنے والوں کے لیے غور و فکر کے دروازے تو کھول گئے اس میں کیا کیا مسائل ہیں فیہ مسائل اس آیت میں یہ یہ مسائل ہیں اب وہ گلتے جاتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اس اعتبار سے یہ عربی تفاثیر میں وہی ہے زیادہ ترکی جس کو میں دیکھتا ہوں کہ کم سے کم وہ سارے امکانات جو ہیں اور سارے جو بھی احتمالات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں لیکن میں اس اعتبار سے کہ سورت الدہر میں وَمَا تَشَعُونَا إِلَّا يَشَعَ اللَّهِ کے حوالے سے میں ایک بات بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس وصولہ حوالہ دے رہا ہوں جبر و قدر کا موتہ زیلہ جو ہیں وہ قدری شمار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے عمال خود کرتا ہے اور چاہے وہ شر کرتا ہے تو خود کرتا ہے اور کوئی خیر بناتا ہے تو خود بناتا ہے ہمارے ہاں جو اہل سنت میں زیادہ رجحان جو ہے وہ تفصیل اس وصول بیان کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن اس پر آ کر انہوں نے بات کو یوں سمجھ یہ کہ فیصلہ کل بات یہ کہی کہ خالقِ عمل تو اللہ ہے قاسمِ عمل انسان ہے انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے باقی یہ کہ اس نیکی کو بروے کار لانا یہ صرف اللہ کا کام ہے انسان تو اس پر بھی قادر نہیں کہ اپنے ہاتھ کو خالص اپنے ارادے سے جنبش دے سکے جب تک کہ اللہ کا ایزن نہ ہو ارادہ اس نے کیا اب اللہ تعالیٰ نے اگر سینکشن کر دیا ٹھیک ہے یہ عمل ہو جائے گا تو چاہے شر کا ارادہ ہے چاہے خیر کا ارادہ ہے ارادہ انسان کرتا ہے اور اس ارادے کی وجہ سے اس کو جزا یا سزا بلے گی خیر کا ارادہ کیا خیر کا قاسم ہے وہ قاسم کمانے والا شر کا ارادہ کیا شر کا قاسم ہے اس نے اس نے کم کمائی کر لی البتہ یہ کہ بالفعل کسی فعل شر کا وجود میں آنا بغیر اذن رب ممکن نہیں اسی طریقے سے کسی فعل خیر کا وجود میں آنا بغیر اذن رب بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خالق اعمال اللہ ہے قاسم اعمال انسان ہے لیکن بعض لوگ اس سے بھی بہت آگے نکل گئے وہ جبریت محض کی طرف چلے گئے کہ چاہنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے چاہتا بھی تب ہی ہے جب اللہ کی طرف سے اس کی کوئی توفیق ملے اب یہ جبریت محضہ بن جاتی ہے اور میں حران ہوں کہ امام راضی اس مقام پر جبریت محضہ کی طرف چلے گئے چنانچہ ہمارے ہاں یہ باقاعدہ چونکہ موتزلہ اس زمانے میں جب کوئی دو نظریات آتے ہیں تو ان میں بہت اختلاف کی شدت ہوتی ہے تھیسس انٹی تھیسس ان میں تو تصادم ہوگا تو پھر سنتیسس ہوگا تو شروع میں جو شدت تھی اس کی وجہ سے بعض لوگ کس انتہا تک چلے گئے کہ ان آیات کا ترجمہ یا ترجمانی وہ یہ کرتے ہیں قد افلح بن زکاہ زکا کا فائل انسان نہیں اللہ ہے کامیاب ہو گیا جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا وقد خواب من دساہ اور ناکام اور خواب وہ خاسر ہو گیا جس کے نفس کو اللہ نے دہن کر دیا گویا کہ اس کی نسبت جو ہے زکا میں فائلی نسبت اور دسا کی فائلی نسبت انسان کی طرف نہیں ہے نفس کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ کہ اللہ فائل ہے تو اس معنی میں انہوں نے بڑی تردید کی ہے اس کی کہ اس کو قد افلح من زکاہا یہ من جو ہے قد افلحا جو فائل اس کا ہے وہی من زکاہا میں فائل ہے اس کی نفی کرتے ہیں اور میں احران ہوا لیکن یہ کہ انہوں نے اس بات کو جو آج تمام اہل سنہ ترجمہ کر رہے ہیں انہیں معتدلہ کی طرف جو ہے منصوب کیا ہے یہ معتدلہ کا قول ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو دفن کر دیا یہ تو معتدلہ کا قول ہے لیکن میں نے دیکھا شیخ الہن نے بھی یہی ترجمہ کیا رحمت اللہ علیہ یہی مولانا اشرف علی تھانبی نے کیا رحمت اللہ علیہ یہی ہمارے باقی تمام اس طور کے مفسرین کرنے ہیں اکثر جو ہیں سب اہل سنت میں سے ہیں جو جدید ہمارے مفسرین ہیں ان کے بارے میں کوئی شخص کوئی بات کہنا چاہے تو کہے لیکن شیخ الہن اور اشرف علی تھانبی رحمت اللہ انہیں کون معتدلی کہہ سکتا ہے لیکن ایک دور میں معتدلی جو ہے گالی بن گیا تھا اور اس میں پھر شدت کس درجے کی تھی کہ جس کی میں نے مثال آئی دیکھی ہے امام راضی نے جب اس تفسیر کو جو ان آیات کے ترجمانی کی ہے کامیاب ہو گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا گویا کہ انسان کی اپنی کوئی صحیح اپنی تگو دو اپنی محنت اپنا ارادہ اس کی نفی ناکام ہو گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے دفن کر دیا گویا کہ اس کا کوئی قصور اس کی تقصیر اس کا کوئی جرم اس کی کوتا ہی تو نہیں یہ جبریت محضا ہے اللہ تعالی ہم اس سے بچائے یہ ضرور ہے کہ انسان اس طرح کا قابل نہیں ہے جس طرح کا عام آدمی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بہت سے پہلو ہیں لیمیٹیشنز ہیں ہمارے جینز ہی ہیں جنہوں نے بہت سے ہمارے خصائص اور ہمارے کیریکٹرز کو جو ہے نیٹرنگ کیا ہمارے اثرات جو ہیں ہمارے اوپر موروسی اثرات وہ بھی ہیں معاول کی اثرات بھی پڑھتے ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا ہر بچہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام پر تو معاول کے اثرات بھی ہوتے ہیں بیکدوگل نے جو کہا ہے کہ انسانی شخصیت حاصل ضرب ہے دو عوامل کا ایک ہیریڈیٹری فیکٹر سے موروسی اس کے جو عوامل ہیں اور دوسرے جو ہیں انورانمنٹل فیکٹرز ہیں ماحول کے اثرات ہیں بس کوئی آزاد شخصیت انسان کی ہے ہی نہیں ہماری جدید صاحب علاجی بھی ادھر ہی گئی ہے جبریت محضہ اور یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورة الدہر کے درس کے سلسلے میں لیکن یہ کہ اسلام کا موقع یہ نہیں ہے پھر تو جدا کا کیا سوال اور صدا کا کیا سوال ایک چائز ہے ہمارا اسی چائز کی طرف یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے یہ تین مرض آئے ہیں انہیں کون منصوب کر سکے گا اللہ کی طرف یہاں تو چلیے کچھ آپ نے کھینچتان کر کے اللہ کی طرف منصوب کر دیا تو جس نے دیا صورت الشمس کی پہلی دس آیات کا ہم نے کل مطالعہ کر لیا تھا اگرچہ اس کے آخری حصے کی زمن میں بعض باتیں مجھے آج مزید ارز کرنی ہیں تو اس کے لئے مناسب ہوگا کہ ہم پہلی دس آیات کا بھی ایک رواں ترجمہ کر لیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور قسم کا چونکہ اصل فائدہ ہے شہادت گواہ ہے سورج اور اس کی دھوپ وَالْقَمَرِ ذَا تَلَاهَا اور قسم ہے چاند کی یا گواہ ہے چاند جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے یا جبکہ وہ اس کا اتباع کرتا ہے وَالْنَهَارِ ذَا جَلَّاهَا اور قسم ہے دن کی یا شاہد ہے دن جبکہ وہ اس کو روشن کر دے یعنی یا سورج کو نمائع کر دے یا زمین کو روشن کر دے وَالْلَيْلِ ذَا يَخْشَاهَا اور قسم ہے رات کی یا شاہد ہے رات جبکہ وہ اسے دھاپ دے سورج کو دھاپ دے یا زمین کو دھاپ دے وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاهَا اور قسم ہے آسمان کی یا گواہ ہے آسمان وَمَا بَنَاهَا اور جیسا کہ اسے بنایا یا جیسے ایک ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کی جس نے اسے بنایا اور تعمیر کیا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا اور قسم ہے زمین کی یا شاہد ہے زمین اور جیسے کہ اسے بچھایا یا اور اس کی کہ جس نے اسے بچھایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا اور قسم ہے نفس انسانی شاہد ہے نفس انسانی اور جیسا کہ اسے بنایا اور سوارا یا قسم ہے اس کی جس نے اسے بنایا یا سوارا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو الہام کر دیا اسے اس کی بدی اور اس کی نیکی یا الہام کر دیئے اس میں ودیت کر دیئے اس میں اس کے دعیاتِ شر اور اس کے دعیاتِ خیر دعیاتِ شر یعنی جو اس کے جبلی حیوانی تقادے ہیں جو اس کو قابو سے باہر ہو جانے پر آمادہ کرتے ہیں پھٹ پڑنے پر آمادہ کرتے ہیں اور ودیت کر دیئے اس میں وہ دعیاتِ خیر جو اسے روکتے ہیں بچاتے ہیں اسے قابو میں رکھتے ہیں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تسکیہ کر لیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا سمار لیا اسے ترقی دی اسے پروان چرھایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور یقیناً ناکام اور خائب و خاصر رہا وہ جس نے اپنے نفس کو دبا دیا یا حلا کر دیا برباد کر دیا تباہ کر دیا یہاں تک دس آیتیں مکمل ہو گئیں اس کے ضمن میں جو چند باتیں مجھے ارس کرنی ہے ان میں سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کیجئے بلکہ وہ تو ایک طرح کی یاد دہانی ہے جب ہم سورة العالی پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ ارس کیا تھا کہ سورة العالی یعنی سب حصم ربک العالی اللذی خلق فصوہ والذی قدر فہدہ یہ سورة مبارکہ آنے والی دس بلکہ بارہ سورتوں کی صدر نشین ہے اس میں جو مضامین ایک ایک آیت میں آئے ہیں اب جو یہ دس بارہ سورتیں آ رہی ہیں یا سورة العالی کو نکال دیئے تو جیارہ سورتیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ سورة العالی کی کوئی ایک بات جو ہے وہ شرح و بست کے ساتھ آ رہی ہیں چنانچہ اس اعتبار سے سورة الشمس کا تعلق سورة العالی کے ساتھ ہے وہاں فرمایا تھا قد افلح من تزکا کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کر لی جو پاک ہو گیا اب گویا کہ اسی کی شرح آ رہی ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا یہ اور پھر اسی کی مدید شرح جو ہے اگلی سورت میں بھی آئے گی لیکن اگلی سورت میں سورة العالی کی ایک اور آیت ہے جس کے مضمون کو مزید کھولا گیا ہے اور وہ وَنُ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَةِ تیسیر چنانچہ اگلی سورت میں آپ دیکھیں گے دو مرتبہ وہ لفظ آیا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَةِ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ اور اس سے آگے چل کر جب سورت الانشراح پہ ہم پہنچیں گے تو وہاں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یہ مضمون در حقیقت شروع ہوا سورت العالی سے پھر اس کی مزید شرح سورت اللیل میں اور پھر اس کا ایک نقطہ روج ہے جو سورت الانشراح میں آئے گا دوسری بات میں یہ ارز کرنا چاہتا تھا کہ نفس انسانی کے بارے میں جو چند باتیں میں نے ارز کی ہیں سورت الفجر کی آخری جو آیات ہیں یا ایتوہ النفس المطمئنہ کے حوالے سے اس میں ایک بات کی کمی رہ گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں نوٹ کھلا دوں یہ تو میں نے ارز کیا تھا کہ نفس کا لفظ قرآن مجید میں دو مختلف معلی میں استعمال ہوا ہے ایک نفس سے مراد ہے پوری شخصیت نفس انسانی یعنی انسان کی پوری شخصیت اس کے تمام عواطف و میلانات کے ساتھ اس میں اگر دعیات شر ہیں تو وہ بھی اس میں شابل ہیں دعیات خیر ہیں تو وہ بھی اس میں شابل ہیں اسی کا ایک پہلو جو ہے نفس امارہ ہے اسی کا ایک پہلو جو ہے نفس لبامہ ہے لیکن کل کے لیے بھی لفظ نفس آتا ہے چنانچہ جو میں نے آیات کوٹ کی تھی اثر جو انفسکم نکالو اپنی جانے اور اسی طریقے سے خود اللہ کی ذات پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا یحذرکم اللہ نفسا اللہ تعالیٰ دراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے تو اس معنی میں نفس جو ہے وہ قرآن مدید میں خاص طور پر نفس انسانی کے زمن میں دو مختلف معنی میں یا نفس انسانی کا کوئی ایک پہلو یا پوری شخصیت بحثیت مجموعی نفس امارہ کا غلبہ ہے تو شخصیت انسانی کا کوئی اور رنگ ہو جائے گا نفس لبامہ کا غلبہ ہو گیا ہے روح انسانی جو ہے غالب آگئی ہے اور حیوانی جبلتوں کو اس نے دبا دیا ہے قابو میں لے آئی ہے تو اب اس کی قیفیت کچھ اور ہوگی اس کے لئے نفس مطمئنہ کا لفظ استعمال ہوا اس میں جو مزید سرہ آئی ہے اس میں کہ فعلہمہ فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا یہ فائل کون ہے اس پر میں نے کل کچھ ارس کیا تھا اس کے زمن میں مزید اضافہ کر رہا ہوں کہ مولانا مودودی مرہوم نے تفہیم القرآن میں اس موضوع پر میں نے آج دیکھا کہ بڑے شرح بس سے گفتگو کی ہے وہ جو دو رائے میں نے کل بیان کی تھی کہ ایک جو جبریہ ہیں جو انسان کو مجبور محض سمجھتے ہیں انہوں نے من زکاہا اس کا فائل اللہ کو قرار دیا ہے اور اسی طریقے سے من دساہا کا فائل بھی اللہ ہے کامیاب ہو گیا وہ جس کو اللہ نے پاک کر دیا اور ناکام ہو گیا وہ جس کو اللہ نے دبا دیا یا ہلاک کر دیا گویا کہ اس میں انسان کی اپنی سعی اور اپنی جد و جہد اور اپنا ارادہ اور اپنا فری چوائس جو ہے اس کی گویا کہ اگر نفیہ مطلق نہیں ہے تو اسے بہت ہی دبا دیا گیا ہے اس زمن میں میں کچھ وضاحت بزیر موٹ کرا رہا ہوں کہ تابعین میں سے جو چار حضرات بہت اہم ہیں علم تفسیر کے اعتبار سے جو شاگرد ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت قطادہ حضرت عکرمہ حضرت مجاہد سعید ابن جبیر رحمہم اللہ اور انہی کے درش قدم پر چلتے ہوئے جمہور مفسرین اور علماء نے اس کا مطلب لیا ہے کہ خود انسان قد افلح من زکاہ یہ خود انسان ہے کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو پاک کر لیا وقد خواب من دستاہا اور ناکام اور خائب و خاسر رہا وہ انسان جس نے خود اپنے نفس کو ہلاک کر دیا مٹی میں دبا دیا لیکن جیسا کہ میں نے اب بھی ارس کیا کہ غلاط جبریہ جو ہیں غالی جو جبریہ ہیں انہوں نے یہاں فائل اللہ کو قرار دیا بلکہ اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجے کہ وہ آیاء مبارک کا جو بڑی اہم ہے فلسفہ دین کے اعتبار سے اور اقامت دین کی فرضیت یہاں بھی یزہرہو کا فائل بہت سے لوگ اللہ کو قرار دیتے ہیں اللہ غالب کرے گا دین کو یعنی گویا کہ حضور کی اس میں جد و جہود یا صعی یا محنت اس کو دخل نہیں اصل میں تو اللہ نے غالب کیا دین کو یہ بھی اصل میں فراری ذہنیت ہے کہ ہم چونکہ بچنا چاہتے ہیں ذمہ داری سے ہم اپنی محنت سے جان چرانا چاہتے ہیں لہذا وہ تو اللہ ہی ہے کہ جو غالب کرنے والا ہے دین کا ہم کیا اور ہماری بھی ساتھ کیا یہ در حقیقت وہ اسکیپزم ہے اور اس طریقے سے انسان صرف اپنے آپ کو ذمہ داری کے بوجھ سے بچانا چاہتا ہے تو یہاں پر بھی یہ جبریت محضہ جو ہے اس میں گویا کہ انسانی صعی اور انسانی جد و جہود کی نفی ہو رہی ہے حالانکہ اگلی صورت میں انسا یکم لشتا صعی کا لفظ خاص طور پر اے انسانوں تمہاری صعی اور جہود مختلف ہے اس کے نتائی مختلف نکلے اس اعتبار سے بہران ہوں کہ کس طریقے سے کچھ حضرات جو ہیں اس انتہا تک پہنچ گئے لیکن ان لوگوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے اپنی رائے کی تقویت کے لیے اور یہ ابن ابی حاتم نے زوایت کی ہے اور اس حدیث کی رسے حضور نے فرمایا یہ آیاء مبارکہ پڑھ کر افلحت نفسن زکاہ اللہ عز و جل کامیاب ہوئی وہ جان جس کو پاک کر دیا اللہ نے گویا کہ اس میں جو ہے فائل کی حیثیت وہ اللہ تعالیٰ کو دی جا رہی ہے اور یہ حدیث برفوع ہے لیکن اس پر دو اعتبارات سے جرہ کی گئی ہے اور جو بہت ہی یعنی واقع جرہ ہے ایک تو اس میں جو جویبر ابن سعید ایک راوی ہے وہ متروک الحدیث ہے جو ہمارے ہاں آسماؤ الرجال کے ماہرین ہیں انہوں نے متروک الحدیث قرار دیا ہے اس سے حدیث قبول نہیں کی جا سکتی وہ قابل اعتماد نہیں دوسرے حضرت زہاق حضرت ابن عباس سے حضرت زہاق کی ملاقات ثابت نہیں ان دو وجوہات سے یہ حدیث جو ہے قابل اعتماد اور قابل استناد نہیں ہے تو جو بھی حضرت قطادہ اکرمہ مجاہد سعید ابن جبیر اور جمہور جو علماء ہیں اور جیسا کہ میں نے کلرس کیا اہد حاضر میں حضرت شیخ الہن نے بھی یہی ترجمہ کیا اور مولانا تھانوی نے بھی رحمہ اللہ یہی ترجمہ کیا ہے کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا پروان چڑھایا ناکام ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو مٹی میں دبا دیا ہلاک کر دیا بربار کر دیا البتہ اس میں علم النفس کے اعتبار سے ابھی ایک مسئلہ ہے جب میں نے یہ بات عرض کی کہ دائی خیر انسان کے اندر ہے اس کا نفس لغواما یا روح ملکوتی دیوائن سپارک وہ جو روح اللہ تعالی نے جس کو اپنی طرف منصوب کیا ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِلْرُوْحِ یہ خیر کی طرف بلانے والی شیح ہے انسان کے اپنے اندر اور دائی یہ شر جو ہے انسان کے اندر وہ اس کے اینیمل انسٹنکس ہیں وہ ایڈیا لیمیڈو ہے وہ نفس امارہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں چوز کرنے والا کون ہے وہ جس کو ہم کہیں کہ ارادہ یہ چوائس کرتا کون ہے اس کے لیے ایک ہی اس کا جواب ممکن ہے وہ ہے قلب جو ان دونوں کے مابین ہیں اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ قلب منبع ارادہ ہے انسان جو ارادہ کرتا ہے وہ در حقیقت قلب کا مینان ہے قلب نے اگر اپنا روح روح کی طرف کر لیا تو گویا کہ اب وہ روح کے انوار کو ریفلیکٹ کرے گا اور پورے وجود کے حیوانی کو اس سے مدمر کر لیے گا اور قلب نے اگر اپنا روح جو ہے تو ایڈیا لیمیڈو یا سفلی جو تقاضے ہیں انسان کے حیوانی جو جبلتیں ان کی طرف کر دیا تب گویا کہ پورے وجود کے اوپر وہی انسان کا نفس سے ہمارا غالب آ جائے گا البتہ اس قلب کی حقیقت کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ تاحال بھی میں اس کے بارے میں کچھ مزید ارز نہیں کر سکتا یہ تو میں نے ارز کیا تھا بالکل شروع میں کہ لطائف سلاسہ کا میں قائل ہوں قرآن حکیم کی روشنی میں لطیفہ نفس لطیفہ قلب لطیفہ روح اور میں نے شاید آپ کو یاد ہو کہ اس اعتبار سے فرائیڈ کی تحسین کی تھی کہ اس نے بھی انسانی شخصیت میں انہی تین لیولز کو ایڈنٹیفائی کیا ہے سب سے نچلا لیول ایڈ یا لیویڈو ہیں اس کے بعد ایگو ہیں اس کے اوپر سب سے بالاتر وہ سپر ایگو ہیں اس نے جو توجیح کی ہے ان کی وہ علدا ہے وہ جدا ہے اس سے مجھے اختلاف ہے دائر بات ہے کہ جہاں تک ایڈ اور لیویڈو کا تعلق ہے اس میں تو اختلاف کے کوئی گنجائش نہیں ہے وہ تو بات صحیح ہے سب کے سامنے کی بات ہے ایڈ یا لیویڈو کو کنٹرول کرتی ہے اور سپر ایگو جو ہے وہ ایگو کو بھی ریسٹرین کرتی ہے یہ جو دو حقائق ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دقت نظر اور دقت مشاہدہ جو ہے ایکویٹی آف ویجن اینڈ اوبزرویشن وہ اس کی بڑی دلالت کرتی ہیں اس اعتبار سے لیکن یہ لطیفہ نفس یہ بھی واضح ہو گیا حیوانی جبلتیں لطیفہ روح یہ بھی واضح ہو گیا وَنَفَقْتُ فِيَ مِنْ رُوحِي لیکن قلب کیا ہے اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے ابھی اعتراف کیا ہے کہ کوئی آخری یا حتمی رائے میں خود ابھی قائم نہیں کر پایا ہوں دعا کی دے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک مضمون پر اور کسی ایک مفہوم پر انشراح عطا کر دے تو میں اس وقت پھر ارز کروں گا لیکن یہاں میں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا وہ ایک مصرہ جو بہت سے حضرات نے سنا بھی ہوگا قلب کی یہ حقیقت جو ہے بڑی گہرائی کی حامل ہے اور اس کو اللہ نے بڑی خوبصورتی سے تعبیر کیا ہے وہ جو ایک خاص زبان ہے ہمارے جس کو ہم کہتے ہیں جانگلی علاقہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیا جانے ہو یہ دل جو ہے دریاؤں سے نہیں بلکہ سمندروں سے بھی گہرے اس کی ایک حقیقت جو ہے اس کی گہرائیوں کو آدمی ناپنی سکتا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیا جانے ہو ان دلوں کی حقیقتوں کو جاننا آسان نہیں ہے کون جان سکتا ہے اصل شیعی قلب ہے میلان قلب بلکہ ایک بڑا پیارا جملہ یاد آیا ہے مولانا محمد منظور نومانی مددزلوہو انہوں نے ایک جگہ ایک خاص بحث تھی اس بحث کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا اس کا پس منظر کیا تھا لیکن اس کے زمن میں ایک جملہ بڑا خوش صورت لکھا تھا اصل تبدیلی دل کی ہے دماغ تو قرائے کا وکیل ہے دلائل فراہم کر دیتا آپ کے دل کا رجحان ایک طرف ہو گیا اصل فیصلہ کنشہ یہ ہے اب دماغ تو جیسے آپ نے فیس دی کسی وکیل کو اگر مدعی چلا گیا مقدمے میں تو وکیل جو ہے اس کے حق میں دلائل کے امبار لگا دے گا اگر کہیں مدعا علیہ نے اسے انگیج کر لیا ہوتا تو وہی وکیل ہے جو قانون میں سے اس کے لئے گنجائشیں نکالتا اور دلائل کے امبار لگا دیتا اسے تو جدر سے فیس ملے گی اس نے اس کے مقدمے کو قیش کر دیتا ہے اس کے لئے دلائل اور قانونی جو جو بھی گنجائشیں ہیں وہ نکال کر دکھتے نہیں ہیں تو دماغ تو قرائے کا وکیل ہے اصل تبدیلی انسان کے دل کی ہوتی ہے یہی بات جو میں نے ارس کی ہے کہ دل ہے در حقیقت منبع ارادہ انسان میں اس کا میلان جو معین ہوتا ہے ارادہ جو کرتا ہے یعنی من من سے مراد کیا ہے اب دیکھیں عجیب باتیں پیسے یہ کہ یہ من اور ہے لیکن یہ کہ یہاں بھی لفظ من آیا یہ عربی کا من ہے لیکن وہ دوسرا من جو ہے اپنے من میں دوب کر پا جا سرار زندگی تو یہ جو من ہے در حقیقت یہاں جو من آیا من زکاہ کون ہے وہ وہ کون سی حقیقت ہے انسان کی جو فیصلہ کرتی ہے کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں امہ شاکرم و امہ کفورہ میں نفس کے بتائے ہوئے نفس امارہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں یا وہ روح ملکوتی روح ربانی جدر مجھے لے جانا چاہتی ادھر جاؤں یہ فیصلہ کرنے والا ہے کون تو یہ در حقیقت قلب ہے لیکن اس قلب کی حقیقت جیسا کہ میں نے ارز کیا پھر دور آ رہا ہوں ابھی تک پورے طور پر خود مجھ پر ملکشف نہیں ہے جب ہوگی اگر اس زندگی کے اندر اندر ہو گئی تو پھر میں ارز کرتا ہوں اب آئیے ہم آگے چل رہے ہیں کذب السمود و بے تغواہا کل میں نے بات ارس کی تھی کہ سورت الشمس کی ایک مشابہت ہے سورت التکویر کے ساتھ ایک اس اعتبار سے کہ اس میں تیرہ آیات ہیں اِذَا الشمس قُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومٌ قَدَرَتْ وَإِذَا الجبالُ سُئِّرَتْ تیرہ آیات اور بارہ مرتبہ اِذَا آیا اور اس کے بعد اس کا جواب جو آیا وہ صرف ایک آیت عَلِمَتْ نَفْسُمَّ اَحْضَرَتْ اور اس کے بعد ایک مضمون شروع ہو گئے اَفَلَا وُخْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ ذَا عَسْعَسَ وَالصُبْحِ ذَا تَنَفَّسْ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٌ یہ مضمون جو ہے سورہ تکویر کا کوئی جلی ربط نہیں ہے اس کا سورہ تکویر کے پہلے حصے سے اگرچہ خفی ربط ہے وہ میں وہاں بیان کر چکا ہوں وہی معاملہ یہاں ہے آٹھ آیات قسموں پر مشتمل ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاها وَالْقَمْرِ ذَا تَلَاها یہاں تک کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَلَّاها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اب مقسم علیہ کیونکہ میں یہ قل بیان کر چکا ہوں میرے ندرک مقسم علیہ یہی ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْزَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَاهَا زمخشری کی رائے جو مولانا اسلاحی صاحب نے جس کو ترجیح دی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا بلکہ جمہور کی رائے کہ یہی مقسم علیہ جس پر قسمیں کھائی گئیں اب اس کے فوراں بعد جو مضمون آرہا ہے بظاہر اس کا کوئی ربط نہیں اقوام بائدہ جن کا ذکر بار بار آیا ہے عرب کی وہ قومیں جو ختم ہو گئیں جن کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا قوم نوح قوم حوت قوم سالح اب اقوام بائدہ میں سے ایک قوم کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی ہلاکت اس کی تباہی اس کی بربادی اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے پانچ آیات میں اب اس کا بظاہر جو ہے پہلے مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ایک گہرہ ایک نطیف ربط ہے اور وہ ربط کیا ہے جیسے میں نے کل ارز کیا تھا کہ یہ جو آفاق ہے آفاق میں بھی ہمیں تضادات نظر آتے ہیں بلندی ہے تو پستی بھی ہے روشنی ہے تو تاریکی بھی ہے اسی طریقے سے انسان کے اپنے اندر بھی تضاد ہے دائیات خیر بھی ہیں دائیات شر بھی ہیں نفس امارہ بھی ہے اور روح ربانی جو نفس لگوامہ ہے وہ بھی ہے اسی طریقے سے انسانی معاشرے کے اندر بھی صورت ہے اجتماعی اور قومی سطح پر معاشر کی سطح پر دائیات خیر بھی ہیں دائیات شر بھی ہیں وہ دائی بھی ہیں جو خیر کی طرف بلانے والے ہیں اور وہ دائی بھی ہیں جو شر کی طرف بلانے والے ہیں یہاں ایک بہت بڑے دائی خیر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور ایک بہت بڑا دائی شر یعنی قوم سمود کا جو سردار تھا قدار ابن صالح اس کا تذکرہ کیا گیا ان کے تابع ہو جائیں گے یعنی حضرت صالح کے ساتھ ان کے ساتھی اہلِ ایمان اور قدار ابن سالف کے ساتھ اس کے ساتھی جو بڑے بڑے سردار اور تھے جن کا وہ چیف تھا یہ گویا کہ شر کی طرف کھیچنے والے ہیں اس قوم کو اس معاشرے کو اور حضرتِ سالح اور وہ اہلِ ایمان جو ہے وہ خیر کی طرف بلا رہے ہیں تو جیسے تضادات آفاق میں ہیں جیسے ایک تضاد کا مظہر جو ہے نفسِ انسانی کے اندر ہے ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تائم روح مستراغِ مصطفی سے شرارِ مولہ بھی اس کا ایک مظہر ہمارے اندر ہے ہم خود محسوس کرتے ہیں خیر و شرکی کشمکش ہماری اپنی شخصیت کی یہ جو جولانگاہ ہے اس کے اندر موجود ہے میڈان ہے اس میں یہ تقابل اور مقابلہ حرمت جاری اسی طرح معاشر کی سطح پر ایک وہ ہیں جو خیر کی طرف بلانے والے اور ایک وہ ہیں جو شرکی طرف بلانے والے لہذا خیر کی طرف بلانے والے بچائے گئے جیسے قد افلہ من زکاہا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اس کا اگرچہ ظہور ہوگا آخرت میں لیکن اجتماعی طور پر جو لوگ اس دنیا میں اجتماعی طور پر بلی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں ان کی تباہی و بربادی اس دنیا میں ہوتی رہی ہے جس کی ایک مثال قوم سموت کی ہلاکت ہے اور جو ان کی طرف خیر کی طرف بلانے والے تھے حضرت سالح اور حضرت سالح کے جو متبعین تھے اہل ایمان وہ بچا لیا گئے تو قد افلاح کی ایک مثال دنیا میں کہ عذاب الہی سے حضرت سالح اور ان کے ساتھی بچا لیا گئے دنیا میں اور وہ قوم سمود اپنے وہ سب سے بڑے سردار قدار ابن سالف کی سرکردگی میں ہلاک و برباد کر دی گئی یہ گویا کہ اجتماعی اور معاشرتی سطح پر خیر و شرکی وہ کشمکش جو نفس انسانی کے اندر بھی موجود ہے معاشرتی سطح پر بھی موجود ہے یہ ہے ان کا ایک ربط جو بہت نطیف ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں یہ جان لیجئے جہاں ہم تلاش نہ کر پائیں وہ ہمارے قصور کا فہم ہے ہمارے فہم کا قصور ہے لیکن یہ کہ اس کی کتاہی ہے لیکن یہ کہ قرآن میں بے ربط نہیں ہے معاملہ ربط محکم اسی بے ربط یہ تحریر میں ہے یا ربط محکم اسی بے ربط یہ تقریر میں ہے بظاہر بے ربطی نظر آتی ہے حقیقت میں بے ربطی نہیں ہوتی ایک ربط محکم جو ہے موجود ہوتا ہے البتہ یہ کہ ہمارے فہم کی کمی اس کا قصور کہ ہم وہاں تک نہ پہنچ پائیں اعتراف کرنا چاہیے یہی صحیح رویش ہے جو بات ابھی پورے طور پر نہ کھلی ہو نہ واضح ہوئی ہو اسے اللہ کے حوالے کیا جائے تفیض العمر اللہ باقی یہ کہ مان لیا جائے کہ ابھی یہ بات کچھ سمجھی نہیں کھلی نہیں لیکن کسی درجہ میں بھی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو ایک بے ربط کلام مان لیں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے سورت الفجر میں قوم سمود کا بھی ذکر تھا قوم آت کا بھی ذکر تھا آل فیرون کا بھی ذکر تھا اور سورت الفجر میں اسی طریقے سے اور سورتوں میں یہاں صرف سمود کو کیوں لیا گیا یہ ایک سوال ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو اقوام بائدہ ہیں ان میں سے خاص طور پر قوم سمود کا انتخاب اس کی بنیاد کیا ہے تو اس کو جان لیجئے کہ یہ جو عرب کی اقوام بائدہ ہیں ان میں جو سب سے قریب تھی مکہ والوں کے یہ ابتدائی سورتیں ہیں اور اصل مخاطب جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ام القرآن ومن حولہا مکہ کے رہنے والے اور جو اس کے اردگرد جو لوگ تھے یہ لوگ اولین مخاطب تھے قرآن حکیم کے چنانچہ دس برس تک تو حضور نے وہیں دعوت دیئے بلکہ تیرہ برس بھی ہم کہہ سکتے ہیں بارہ برس وہ تو پھر آپ حجرت فرما کر مدید تشریف لے گئے تو پھر آپ کی دعوت کا دائرہ جو ہے پورے عرب کی طرف میں وسیع ہوا ہے ورنہ اصل تو مخاطب جو تھے وہ یہی تھے ان کے قافلے جاتے رہتے تھے شام کی طرف اور سمود کے جو کھنڈرات ہیں جو انہوں نے چٹانے کھوٹ کھوٹ کر تراش کر جو اپنے محل بنائے تھے وہ ان کے ہاں مشاہدے میں آتے تھے جاتے آتے گزرتے تھے پھر یہ کہ ان کا جو سردار تھا اب یہ جو میں نے ارز کیا ہے قیدار ابن سالف اس کا ان کے ہاں بڑا تذکرہ تھا ایک سرکش انسان کی حیثیت سے ان کے شعراء کوٹ کرتے تھے کہ ایک بڑا مردد اور سرکش انسان جو ہے گزرا ہے بلکہ قوم آدھ کا بھی ایک سرکش سردار جو تھا قیل ابن عمر تو قیل ابن عمر جو آدھ کا تھا سردار اور سرکش ترین جیسے ابو جہل یہ قریش کا سرکش ترین انسان تھا ازوہ بدل میں جب یہ مارا گیا ہے تو حضور اس کی لاش پر آئے ہیں اور اس کی گردن پر آپ نے اپنا قدم مبارک بھی رکھا ہے اور پھر آپ نے فرمایا ہے کہ حاضر فرعون و حاضر الامر اس امت کا فرعون یہ ہے یہ ابو جہل تو جو ابو جہل کا مقام تھا اہل مکہ میں وہی سمود کی قوم میں جو ہے قیدار ابن سالف کا تھا اور وہی آج کی قوم میں قیل ابن عمر کا تھا اور ان دونوں کا عربی اشار میں خطبات میں تذکرہ ہوتا تھا متمرد اور سکش لوگوں کے اعتبار سے چنانچہ ایک بڑا پیارا شعر ہے جو مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اپنے تفسیر میں اور یہ خنس العرب کی بہت مشہور شائرہ ہیں اور یہ ان شعرہ میں سے ہے کہ جو ایام جاہلیت میں جن کا بڑا شعرہ اور ڈنکہ تھا پھر وہ ایمان بھی لے آئے جیسے حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت خنسہ یہ بڑی چوٹی کی شائرہ تھیں پھر یہ ایمان لائی ہیں حضرت خنسہ ہیں اب یہ اور یہی ہے کہ جنہوں نے چار بیٹے جنگ میں بھیجے ہیں اور ہر ایک کی شہادت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا ہے خنس العرب یہ شعرہ میں چوٹی کی شائرہ بھی ہیں اور ان سے بڑے بڑے شعرہ اصلاح لیتے تھے ان کا بڑا پیارا شعر ہے کسی سرکش اور متمرد انسان کے بارے میں وہ کہتی ہیں وَلَاقَاهُ مِنْ الْأَيَّامِ يَوْمُنْ كَمَا مِنْ قَبْلِ لَمْ يَخْلُطْ قِدَارُ کہ اس شخص کو بھی ویسا ہی ایک دن اس پر بھی آیا ایسی ہی حلاکت والا دن اس شخص پر بھی اس کا ذکر کر رہی ہیں اس پر بھی آیا جیسے کہ قدار پر اس سے پہلے وقت آیا تھا حلاکت کا وہ بھی بڑا سرکش تھا قدار ابن سالف جو سردار تھا قوم سمود کا تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ میں صرف قوم سمود کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ قریب ترین تھی اقوام بائدہ میں سب سے پچھلی یہی ہے قوم نوح اس سے بہت پہلے حلاک ہو چکی تھی قوم آب اس سے بہت پہلے حلاک ہو چکی تھی ان تینوں جو عرب اقوام بائدہ ہیں عرب کی ان میں سے سب سے زیادہ جو قریب تھی ماضی میں وہ یہی قوم سمود اور اس کا جو سرکش انسان تھا جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے قدار ابن سالف اس کے لئے یہ شعر ہے جو میں نے آپ کو سنایا اب اس کے بعد یہ مضمون بہت سادہ ہے فرمایا تقزیب کی جھٹلائی قوم سمود نے اور کیوں جھٹلایا قوم سمود نے کیوں تقزیب کی بے تغواہ یہ بار سبب ہی آہے اپنی تغیانی کے سبب سے اپنی سرکشی کے سبب سے اصل میں تو تغیان اور سرکشی انسان کے اپنے انبر ہوتی ہیں پھر جو وہ شر کی طرف لبیت کہتا ہے تو اصل میں تو اس کے اپنے نفس کی تغیانی اور سرکشی ہے وہی نفس جس کو فجور سے تعبیر کیا گیا الہمہہ فجورہا تو قوم سمود کے اندر بھی بحثیت مجموعی وہ سرکشی اور تغیانی پیدا ہو چکی تھی لہذا اس نے جھٹلایا کس کو جھٹلایا حضرت سالح کو جھٹلایا ان کی نبوت و رسالت کا انکار کیا ان کو جو اللہ نے سریح موجزہ آتا کیا پھر اس موجزے کی بھی توہین کی جیسے کہ آگے آ جائے گا یہ گویا کہ اجتماعی سطح پر یہ اس کی مثال ہے باعث کہتے ہیں کسی کو اٹھانا اللہ نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول انہی میں سے باعث بعد الموت بھی کہتے ہیں موت کے بعد اٹھ کھڑے ہونا یہ باعث بعد الموت لیکن ام باعث کے معنی ہے خود کھڑے ہو جانا یہ ایک سرکشی کی تصویر اس لفظ کے اندر موجود ہے کھڑے ہو جانا کمر کس لینا کسی کام کے لیے اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے جو موجزہ دیا گیا ہے حضرت سالح علیہ السلام کو بلکہ ان کے ذریعے سے یوں کہیے کہ جو قوم سمود کو موجزہ دیا گیا اس کے حوالے سے یہ ام باعث کا لفظ سمجھ میں آئے گا کہ یہ لفظ یہاں کیوں استعمال ہوا ہے کہ کمر کس کے کھڑا ہو جانا ہمت کر کے ایک دفعہ کھڑے ہو جانا عزم معث عشقاہ یہ میں بیان کر چکا ہوں عشقاہ ان میں جو سب سے زیادہ شقی تھا جیسے کہ قریش کا شقی ابو جہل اسی طرح ان کا شقی یہ قدار ابن صالف وہ کھڑا ہو گیا فقالا لہم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیاہ تو کہا ان سے اللہ کی رسول نے خبردار اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی اس کے پینے کی باری سے اب یہاں ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی اس کے لئے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اور اس دور میں بھی جو ہمارے ہاں ایک نجحان ہے ریشنلزم اور عقلیت پرستی کہہ لیجئے یا عقلیت گزیدگی اس کا ایک مظہر جو ہے کہ موجزات کا انکار سرسید مرہوم سے یہ بات شروع ہوئی تھی اس کے بعد مختلف جو ہمارے ہاں اور مفکرین اٹھے ہیں اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے لئے کچھ محنت کی ہے کوشش کی ہے تو ان میں بھی کموں بیش وہ فکر جو ہے جدید ریشنلزم جو ہے اس کے اثرات پہنچے ہیں اور وہ ہے انکار موجزہ کسی طریقے سے موجزے کی کوئی فیزیکل توجیہ کی جائے جیسے کہ میں ارز کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسا کے ذرف سے سمندر پھٹ گیا قرآن کہتا ہے فَنْفَلَقَ پھٹ گیا اور ہر حصہ جو ہے وہ ایک چٹان کے معنی کھڑا ہو گیا لیکن جدید تعبیر کیا کی جائے گی کہ یہ مد و جزر کا معاملہ تھا جب سمندر جزر پر تھا ہٹا ہوا تھا حضرت موسیٰ نکل گئے اپنی قوم کو لے کر جب فیرون آیا ہے تو وہ پھر اب وہ اب مد پر آ گیا ہے تو وہ غرف ہو گئی قوم یہ ایک ہے درحقیقت رجحان کہ ان موجزات کی بھی توجیح جو ہے خالص فیزیکل اور سائنٹفک کرنے کی کوشش کی جائے جب سے وہ سائنس آئی ہمارے ملک میں وہ سائنس جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اس کا ابتدائی دور تھا نیوٹونین فیزیکس اب جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ تو آئنسٹائن کا دور ہے سائنس کے اور فیزیکس کے پرمیسس پردیل ہو چکی لیکن وہ نیوٹونین فیزیکس کا دور تھا کہ قوانین فطرت قطعی ہیں اٹل ہیں انبریکبل قانون قدرت ٹوٹ نہیں سکتا کیسے ممکن ہے پانی تو اپنی سطح برقرار رکھتا ہے کیسے ممکن ہے کہ پانی پھٹ جائے اور کھڑا ہو جائے یہ در حقیقت اس سائنٹفک ریشنلزم کا مذہر ہے جس کا سب سے بڑا مذہر تو ہے سرسید احمد مرہوم اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے لیکن یہ کہ کمو بیش یہ چیز اور بہت سے مفسرین کے ہاں بھی در آئی ہے انہوں نے ناقق اللہ کے بارے میں اس بات کا سہرہ لیا ہے کہ چونکہ قرآن میں یہ مذکور نہیں ہے یہ روایات تو موجود ہیں لیکن زیادہ تر وہ اسرائیلی روایات ہیں لیکن چونکہ اسرائیلی روایات ہیں انہیں نظرانداز کر سکتے ہیں اس کے موجزہ ہونے کے پہلو کو انہوں نے نظرانداز کیا ہے آج کی تفسیروں میں میں نام نہیں لینا چاہتا جن کے ہاں بھی یہ رنگ آپ کو نظر آئے ان سب کو اس کے تابع رکھئے کہ اصل رجحان کیا ہے موجزے کا انکار یا حد تل امکان کو ایسی توجیہ کہ جو سائنٹیفک اور قوانین طبیع کے ماتحت ہو کر اس کی کوئی توجیہ ہو جائے اس کو قرار دیا گیا بس صرف ایک نشانی تھی جو معین کر دی گئی کہ یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے اور دیکھنا اگر تم نے اسے گزن پہنچایا تو پھر یہ کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یعنی گویا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی اسی اونٹنی تھی بس اس کو نامزد کر دیا یہ اونٹنی ہے کوئی موجزے والی بات ہے ہی نہیں جو روایات ہیں اور وہ احادیث موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے بنی اسرائیلی روایات میں سے بھی جو قرآن مجید کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ہیں جو اس کے اجمال میں فٹ بیٹھ جاتی ہیں جن سے قرآن کی کسی بات کی نفی نہ ہوتی ہو وہ اسرائیلی روایات قابل قبول ہیں وہ روایات کیا ہیں وہ یہ ہے کہ جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر اپنا تقاضہ شرید کر دیا کہ اگر تم رسول ہو تو موجزہ دکھاؤ کوئی نشانی ہونی چاہیے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم بتاؤ کون سا موجزہ چاہتے ہو تو جیسے ہوتا ہے کہ کوئی مجمع تھا گفتگو ہو رہی تھی سامنے چٹان تھی کیونکہ وہ مدائن سالح میں دیکھایا ہوں عجیب چٹانے ہیں وہ دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے بلکل علیدہ ایک چٹان کھڑی ہوئی ہے بہت بڑی چٹان لیکن علیدہ سلسلہ نہیں ہے پہاڑوں کا وہاں جیسے کہ ہمارے ہاں پہاڑوں کا ایک تصور ہے سلسلہ ہے اس سلسلے کے بعد دوسرا سلسلہ ہے پھر ایچ پیچ والی نہیں چٹانے کھڑی ہوئی ہیں بڑی بڑی چٹانے اور ان کے مابین ریتلا میدان پڑا ہوا تو ایک ایک چٹان کو انہوں نے کھودا اور کھود کر جو ہے اس کے اندر اپنے گھر بنا لی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب ان کی گفتگو ہو رہی تھی قوم سموت کی ان کے بڑے بڑے سردار ہوں گے اور حضرت سالح کی علیہ السلام تو جب یہ بات انہوں نے کہی کہ موجزہ دکھاؤ حضرت سالح نے فرمایا کہ کیا موجزہ چاہیے بتاؤ ان کا کہ یہ جو ساملے کے چٹانے اس سے ابھی ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک گابن اوٹنی برامد ہو اور وہ فوراں بچہ دے انہوں نے دعا کی پروردگار یہ بدبختلے ہوئے ہیں تو انہیں یہ موجزہ دکھا دیں اسی وقت ان کے نگاہوں کے سامنے اس چٹان اس چٹان شک ہوئی اس میں سے اوٹنی برامد ہوئی اور اس اوٹنی نے اسی وقت بچہ دیا یہ ان کے مطالبے پر ایک موجزہ تھا جو دکھایا گیا یہ وجہ ہے کہ اسے کہا نا قتاللہ دیکھو یہ اللہ کی اوٹنی ورنہ یہ کہ کوئی اوٹنی بھی جو ہو اس کو کیسے نا قتاللہ کہہ دیا جائے گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا روح اللہ کیوں کہا گیا کلمت امن ہو کیوں کہا گیا ایسے تو ہر مخلوق جو ہے اللہ کا ایک کلمہ ہے کلمہ کلم کا مذہر ہے اس لیے کہا گیا کہ ان کی ولادت موجزانہ ترید پر ہوئی ہے باپ کا جو حصہ ہوتا ہے انسانی ولادت میں وہ وہاں نہیں ہے وہاں پر ایک اضافی کلمہ کلم ہے جس نے اس خلا کو پر کیا ہے لہذا وہ روح اللہ ہے اللہ کی روح حالانکہ تمام ارواح جو ہے میری روح بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي لہذا ایک خاص جو معاملہ ہے روح اللہ کلمت من اللہ کا ایک خاص کلمہ تو یہ خصوصیت ہے موجزے کے ساتھ جیسے ان کی پیدائش موجزانہ ایسے ہی اس اونٹنی کا وجود میں آنا موجزے کے طور پر ہوا ہے یہ عام جو توالد و تناسل کا سلسلہ ہے اس سے یہ اونٹنی وجود میں نہیں آئی تھی تو یہ بالکل فکر بیٹھتی ہے وہ تفصیل کے جو ان اسرائیلی روایات میں آئی ہے اور بہت سے مفسرین نے اس کو نقل کیا لیکن جدید جو ایک انداز ہے سائنٹیفک ریشنلزم کا انہوں نے اس کو پلے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی نظرانداز کرنے کی کوشش کی اسی کے ساتھ یہ بات جان لیجئے کہ جب موجزہ ان کے مطالبے پر ان کے نگاہوں کے سامنے خرق عادت ظاہر ہوا ہے تو اب ان کے اندر ایک دہشت پیدا ہو گئی تھی اور اب جب کہا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھو اب اس اونٹنی کو اگر کسی نے گدن پہنچایا یہ ناقت اللہ ہے قبردار اب اس کی طرف کوئی ارادہ نہ کرنا کسی برائی کا اور ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایسی اونٹنی تھی وہ کہ اس کوئے کا سارا پانی پی جاتی تھی اور ایک دن تمہارے باقی جو جانور ہیں حیوانات وہ پانی پییں گے کافی دنوں تک وہ برداشت کرتے رہے کیوں برداشت کیا اسی لیے لیکن وہ تو بالکل خرق عادت کے طور پر ان کے نگاہوں کے سامنے سموچی برامت ہوئی تھی ایک چٹان میں سے کتنی سختی ان پر بیتی ہوگی کتنا ان کے دباؤں میں آئے ہوں گے اعصاب کہ یہ چرتی پھرتی ہے اس کو کہیں نہ روکنا جہاں چاہے چرے پھرے چرے کھائے اور پانی ایک دن صرف یہی پانی پیے گی سقیاہا نا قتل لاہ و سقیاہا اس کی جو باری ہے پانی پینے کی اس میں کوئی خلل نہ ڈالنا اگر تم نے خلل ڈالا اور اگر اس کو کوئی گزن پہنچایا تو پھر عذاب تم پر آ جائے گا یہ دھمکی کیوں مؤثر ہو رہی ہے اس لیے تو ہو رہی ہے کہ خود وہ ایک زندہ موجزہ تھا ان کے سامنے کہ ان کے مطالبے کے مطابق اور یہ بات میں بارہ ارز کر چکا ہوں کہ جب تک ابھی نوع انسانی عقلی اعتبار سے شعور کے اعتبار سے بلوغت کو نہیں پہنچی تھی اس قسم کے خرق عادت موجزات دکھائے گئے جب نوع انسانی شعور اور عقل کی بلوغت کو پہنچ گئی اب بند کر دیئے گئے اس لیے کہ آپ عقل سے سوچو اب یہ موجزہ ہے قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا دباؤ رہا ہے کہ دکھائیں ہمیں موجزہ لیکن قرآن بار بار کہتا ہے نہیں دکھائے جائے گا اور اس میں میں ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ سورہ بنی اسرائیل میں جو آئی ہے وَمَا مَنَعْنَا نُرْسِلَ بِالْآيَاقِ إِلَّا أَنْكَزَّبَ بِهَا لَوَلُونَ اور ہمیں نہیں روکا اس بات سے کہ ہم ایسی خرق عادت نشانیاں دکھائیں مگر اس بات نے کہ پہلوں نے بھی تو جھٹلایا ثبوت کون سے ایمان لے آئے ناقت اللہ کو دیکھ کر ان کے مطالبے کے مطابق دکھا دیا گیا انہیں موجزہ پھر بھی ایمان نہیں لے حلاق تو ہو کر رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ایسے موجزے دے دیئے گئے نو نشانیاں تسہ آیات مینات ابتدان دو عصا اور ید بیضہ لیکن کونسا ایمان لے آیا فیرون یا اس کی قوم حلاق ہونے والے تو حلاق ہو کر رہے اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو حصی موجزات جو آخری ہو سکتے ہیں وہ دے دیئے گئے اب اس سے بڑا موجزہ کیا ہوگا کہ مردہ سے کہیں لاش سے قم بے اذن اللہ اور وہ کھڑا ہو جائے جان پڑ جائے دوبارہ یا پرندہ بنائیں مٹی کا اور اس میں پھوک مارے اور گھڑنے لگے اس سے بڑا موجزہ کیا ہوگا خلقِ حیات اور رہیاء موتہ لیکن یہود نے نہیں مانا تو پہلے کونسے لوگ ایمان لے آئے کہ ہم انہیں موجزے اب دکھائیں وَمَا مَنْ عَلَان مُرْسِلَ بِلْآیَاتِ اِلَّا قَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ اور خاص طور پر اب دیکھئے ان موجزات میں کس قدر نمائع طور پر ذکر کیا جا رہا ہے وَآَتَيْنَا سَمُودًا نَاقَتَ مُبْسِرَةً اور ہم نے سمود کو وہ اونٹنی اتا کی تھی ان کی آنکھوں کو کھول دینے والی اب یہ آنکھوں کا کھول دینا تو ممکن ہی نہیں ہے اس کے بغیر کہ اس طرح کا خرق عادت موجزہ ہو اور اس طریقے سے ان کی نگاہوں کے سامنے ایک کوتنی برامت ہو چٹان سے تو وہ جو تفاصیل آئی ہیں جو اسرائیلی روایات میں وہ یقینا فٹ بیٹھتی ہیں ان میں کامل توافق ہے قرآن حکیم کے بیان سے وَآَتَيْنَا سَمُودًا نَاقَتَ مُبْسِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے سمود نے قوم نے اس پر ظلم کیا زیادتی کی وَمَا نُرْسِلُوا بِالْآیَاتِ اللَّهَ تَخْوِیفَا اور ہم نہیں بھیجتے آیات بگر لوگوں کو ڈرانے کے لیے خوف دلانے کے لیے تو یہ پورا پس منزر دین میں رکھئے تب سمجھ میں آئے گا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُطْيَاهَا کہہ دیا تھا ان سے وان کر دیا تھا اللہ کی رسول نے انہیں دیکھو خبردار ہاتمت لگانا کسی برے ارادے سے وَلَا تَمَسُّوْحَا بِسُوْئِن ایک جگہ آیا ہے اس کو ہاتمت لگانا کسی برے ارادے سے یہ اللہ کی اونٹنی ہے خاص اللہ کی اونٹنی ہے یہ ایک موجزے کے طور پر تمہیں دی گئی ہے لیکن یہ کہ جب ان کے اوپر بڑی سختی آگئی اب ایک دن ان کے جانور پیاسے وہی اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی سقیہا اسی کی باری تھی ان کے کھیتوں میں جہاں چاہے چرے ان کی فصلوں کو جہاں چاہے برباد کرے ہوتے ہوتے ان کے آساب جو ہے ان پر اتنا تناہ ہو گیا کہ بالآخر تنگ آبد بجنگ آبد انسان جو ہے وہ انہوں نے پھر جا کر اس سے دعائی دی قدار ابن سالف سے کہ تم اتنے بڑے سردار ہو تم سالف سے ڈر گئے اور اس کی جو دمکی ہے اس سے اتنے متاثر ہو گئے دیکھتے نہیں اب آپ پر کیا بیت رہا ہے تو حمد کر کے وہ کھڑا ہوئی گیا کہ اب چہار ہرچے بادہ باد اب تو یہ کڑوا گھونٹ کر لینا ہے ازم باعثہ اشقاہا جبکہ اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے جو سب سے زیادہ شقی اور بدبخت تھا فقال لہم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیاہا تو کہہ دیا ان سے اللہ کے رسول نے حضرت سالح نے علیہ السلام لیکنہ خبردار حاتمت لگانا کسی بوری ادادے سے اللہ کی اونٹنی کو اور نہ ہی کوئی خلل ڈالنا اس کے پانی پینے کی باری میں انہوں نے جھٹلا دیا اسے اس کی دھمکی کو اگنور کیا ان کی طرف سے جو وعید آ گئی تھی اس کو نظر انداز کیا اور پھر انہوں نے اس قدار ابن سالف کی سرکردگی میں اس کو اونٹنی کو زباہ کر دیا حلاک کر دیا اقل کا نفذ آتا ہے اونٹوں کے لیے کہ پہلے ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کٹ دی جاتی ہیں کونچے کٹ دینا جو کہتے ہیں پھر اس کے بعد انہیں زباہ کیا جاتا ہے جیسے نہر آتا ہے اونٹ کے لیے کہ کھڑا کر کے اونٹ کو اس کے یہاں یہ جو جگہ ہے جہاں پہ یہ ہڈی جو ہے ہسلی کی درمیان میں گڑھ پڑ جاتا ہے اس گڑھ میں برچی مارتے ہیں یہی سے وہ ان کی حبل الورید جو ہے گزر رہی ہے اس جانور کی تو خون کا ایک فوارہ چھوٹتا ہے خون جب اتنا بہ جاتا ہے کہ پھر وہ مضمئل ہو کر گر جاتا ہے تو اس کا پہلو گویا کہ زمین پر ٹک جائے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَقُلُوا مِنْهَا وَاتِعْمُ الْقَانِعَ وَالْمُغْطَرُ یہ ہے در حقیقت وہ نقشہ نہر کا اور عقر کہتے ہیں اس کی تانگوں کو کٹ دینا اس کے بعد وہ پڑا رہتا ہے اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اس کی کوچیں کٹ دالیں اسے ہلاک کر دیا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِزَمْبِهِنْ فَسَوَّاهَا اب یہ دم دم یہ لفظ جو ہے عربی زبان میں اس وضن پر جو الفاظ آتے ہیں ان میں خاص قیفیت ہوتی ہے کسی چیز کا پی بپی ہونا جیسے مسلسل اب یہ جس طریقے سے مسلسل مضب زب اسی طریقے سے سلسلت الجرس گھنٹی بج رہی ہے گھنٹی کی مسلسل آباز آتی ہے اس میں کچھ کچھ ہلکی ہوتی ہے پھر تیز ہوتی ہے یہ ہے سلسلت الجرس تو دم دمہ یہ ہے کہ ایک عذاب جو ان پر آیا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وہ پی بپی آیا یہ ہماری زبان میں بھی دم آدم اور دم آدم یہ الفاظ جو ہے در حقیقت یہی سے یہ جو ہمارے ہاں وہ ملنگوں کی زبان میں دم آدم مشتقل اندر در حقیقت اس کا اصل اوریجن جو ہے وہ یہ ہے دم دم آدم کوئی شیعہ پی بپی اسی طریقے سے اونٹنی جو ہے اگر اس پر چربی کی تہیں چھٹی چلی جائیں پی بپی موٹی ہو رہی ہو تو اسے بھی کہتے ہیں نا قتل نا قتل مدمدمتن کہ اس پر تو دن با دن جو ہے چربی کی تہیں جو ہے چھٹی چلی جا رہی ہے پی بپی فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اس لیے کہ ان پر جو عذاب آیا تھا اس کو کہیں اس سے سیخہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہیں اس کے لیے زلزلہ کا لفظ آیا رجفہ کا لفظ آیا مختلف الفاظ آئیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف نو قسم کی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں جس سے کہ ان کو حلاق کیا گیا فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِزَمْبِهِمْ ان کا رب ان پر اس نے اس کے عذاب کے کھوڑے برسا دیئے جیسے کہ سورة الفجر میں تھا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَزَاب برسائے کھوڑے تیرے رب نے ان کے اوپر اپنے عذاب کے کھوڑے فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِزَمْبِهِمْ فَصَوَّاہَا پھر برابر کر دیا ان کو اب دیکھیں یہ فَصَوَّاہَا بھی اس ایک لذل تصویر نے کتنے معنی پیدا کیے ہیں برابر کر دیا جب سب مر گئے کھیت رہے پڑے ہوئے جب انسان زندہ ہوتا ہے کوئی اونچہ ہے کوئی نیچہ ہے کوئی اس کے اندر کوئی فرق ہے تفاوت ہے لیکن آج جب میں غور کر رہا تھا تو مجھے ایک نظم بھی یاد آئی ہے جو شاید ایفے کے زمانے میں پڑی تھی انگریزی کی نظم دیتھ دی لیولر وہ موت جو سب کو برابر کر دیتی ہے مونچ نیچ ختم چاہے کوئی بڑے کرو فرق کے ساتھ نشین تھا کہیں کسی کٹیا برابر ہو گیا موت جو ہے وہ برابر کر دیتی ہے تو وہ لگ مجھے یاد آیا فَسَوَاہَا برابر کر دیا ان کو گویا کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے برابر پڑے ہوئے تھے زمین پر وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اور اللہ کو کوئی اندیشہ نہیں ہوا یا اندیشہ نہیں ہوتا فیلِ مزارہ ہے اس کے انجام کا یعنی دنیا میں تمہارا تصور یہ ہے کہ بڑے سے بڑا صاحب اختیار انسان بھی کوئی قدم اٹھاتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کے کوئی منفی اثرات بھی ہو سکتے جس کی سب سے بڑی مثال میں نے بارہا ارز کی ہے فیرون جو کہ ایک طرف مدعی ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب اس نے چاہا کہ اب میں اقدام کروں انہیں قتل کروں تو وہ اپنے درباریوں کی سامنے رکھا ضروری اقتل موسیٰ اب مجھے اجادت دو permit me to kill and murder موسیٰ آخر حق کیا ضرورت ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے درباریوں میں سے بعض ایسے ہیں جو موسیٰ سے متاثر ہو چکے یا ان کے دلوں میں کوئی نرم گوشہ ہے اگر میں نے کوئی قدم اٹھا دیا پتہ نہیں ان کا ردی عمل کیا ہو ہمارے اپنے اندر اختلاف پیدا ہو جائے وہی بات جس کی وجہ سے قریش جو ہے کوئی فیسنہ کون اقدام نہیں کر سکے حضور کے خلاف یا ابو طالب بنو حاشم کے سردار ہیں اور وہ ان کی پشت پر ہیں اگر ہم نے قتل کر دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جو tribal war ہے وہ شروع ہو جائے گی یعنی ہمارے اپنے قبیلے کے اندر جو ہے جنگ شروع ہو جائے گی and a house divided amongst itself cannot stand ہماری جو بھی قوت اس وقت ہے جو دب دبا ہے ہمارا پورے عرب میں وہ تو ہمارے اتحاد کی وجہ سے اگر ہم آپس میں لڑ پڑے تو ہماری تذہبہ ریح حکم جیسے کہا گیا قرآن مجید تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی تو بڑی سے بڑی مقتنر ہستی بھی سوچتی ضرور ہے کچھ نہ کچھ کہ یہ قدم میں اٹھاؤں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کوئی ملفی اثرات تو نہیں ہوگی اللہ وہ ہستی مقتنر مطلقہ ہے اس کا اقتنار مطلق العزیز القوی القدی اس سے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میں اتنی بڑی قوم کو حلاق کر دوں تو کوئی مجھ سے باز پرس کرنے والا ہو کوئی مجھ سے کوئی جواب تلبی کرے یہ کیا کیا بلکہ اس میں مولانا اسلاحی صاحب نے یہ حوالہ دیا ہے غالباً مولانا فراہی کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے یہاں تورات کی جو اندر جو ایک خرابی آگئی ہے اس لیے کہ یہ تورات جو اس وقت ہے یہ بھی مانتے ہیں یہ لوگ یہودی اس کو تسلیم کرتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں کہ نبوکیٹ نظر کے حملے کے بعد اصل تورات گم ہوئی پھر وہ یاد داشتوں سے ڈیڑھ سو برس کے بعد لکھی گئی تو جب وہ دوبارہ لکھی گئی ہے تو اس میں وہ ہیومن جو بھی نالج تھا اس کی ڈسکریپنسیز جو تھیں وہ اس کے اندر کر گئیں اس کے اندر گھس گئیں انسانی ذہن کی جو نارسائی ہے وہ چاہے ان کا ارادہ ہو نہ ہو ایک غیر ارادی طور پر بھی انسانی ذہن کی نارسائی اس تورات میں داخل ہو گئی کہ جو تورات پھر انہوں نے اپنے حافظے کی مدد سے مرتب کیے جب یورو شلم دوبارہ آباد ہوا ہے اور کیپٹیوٹی سے یہ لوگ جو کیپٹیوٹی آف بیبلونیا اس سے رہائی پا کر واپس آئے تو اسی میں ایک تصور یہ بھی ہے دیا گیا ہے تورات میں اور اس کے بعد اسے افسوس ہوا یہ میں نے کیا کیا اور اس نے کہا کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا اسی طرح اللہ تعالی نے زمین بنائی انسان بنایا لیکن پھر اس نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ فساد اور فتنے سے بھر گئی ہے تو اسے افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیوں بنایا تو یہ جو تاثر ہے یہ در حقیقت انسان کا جو بڑے سے بڑا تصور ہو سکتا ہے کسی بڑے سے بڑے انسان کے بارے میں اس میں بھی یہ الیمنٹ موجود ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ فکر کچھ نہ کچھ اندیشہ میں اور اندیشہ آئے دور و دراز کوئی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا کوئی اپنی غلطی کا احساس غلط کردم پریشانی کو جائی دلِ من تنگ شدہ جمع اسباب غلط کردم پریشانی کو جائی بڑا پیارا شہر یاد آگیا ہے میرا دل تنگ پڑ گیا ہے اسباب کو جمع کرنے سے میں نے بہت سے اسباب جمع کر لیے اب گویا کہ میرا وجود ان اسباب کا مقید ہو گیا ہے تو میری وہ طبیعت کی جولانی اور میری جو روحانی آزادی تھی وہ گویا کہ ان اسباب کے اندر پھنس کر مقید ہو کر رہ گئی ہے تو میں نے غلط کیا دلِ من تنگ شدہ جمع اسباب غلط کردم پریشانی کو جائی یہ غلطی کی میں نے اے پریشانی کہاں ہے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا انسان پریشان ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ یاد آتا ہے لیکن اب کسرت ہو اور اسباب سب جمع ہیں اور بہتات ہے تو پھر اس میں غفلت آتی ہے اور اس کے اندر انسان جو ہے اس کے اوپر ایک غفلت کا پردہ جو ہے تاری ہو جاتا ہے تو دلِ من تنگ شدہ جمع اسباب غلط کردم پریشانی کو جائی اسی طریقے سے یہ تصور جو ہے اللہ کے بارے میں تورات میں ہے اللہ پشتایا اللہ نے سوچا میں نے غلط کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ اس سے بہت بلند ہے وراء الوراء ثم وراء الوراء ولا يخاف عقباها صدق اللہ العزیم اللہ علیہ وسلم